اس میں ہم سسلاگ پڑھ چکے تھے ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے کہ کنفیگر این ویریفائی ڈیوائیس منیٹرنگ ٹول ٹھیک ہے تو ہمارے پاس منیٹرنگ کے لئے تین چیزیں تھی سسلاگ ہم کل کل چکے تھے اور آج جو ہم کر رہے ہیں وہ ایس این ایم پیو ورجن ٹو اور ایس این ایم پیو ورجن تری ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو تیورٹیکلی دوڑا سا پڑھ کے ایس این ایم پی ہے کیا سیمپل نیٹ ورک منیجمنٹ پروٹوکول سیمپل نہیں ہے لیکن نام اس کا سیمپل ہے سیمپل نیٹ ورک منیجمنٹ پروٹوکول کی نیٹ ورک کی منیجمنٹ کے لئے یہ پروٹوکول یوز ہوتے ہیں منیٹرنگ پرپس کے لئے جس طرح ہم کل سسلاگ بھی پڑھ چکی تھی تو سسلاگ کی لاغز ہمیں آتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سی انٹر پیسز ڈاؤن ہے یا فین خراب ہے کچھ اور ایشو ہے سیم ٹو سیم سسلاگ کو کمبائن کر کے ہم ایس این ایم پی کو بھی یوز کرتے ہیں یہ سسلاگ سرور بھی کام کرتے ہیں لاغز بھی ملتے ہیں اور ہمیں سب کچھ پوری نیٹ ورک کا پتا چل سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو میں سپوئر شکروں گا وہ محدود ہے صرف ٹیچنگ پرپس کے لئے لیکن بڑے ارگانیزیشن میں اس کے لئے بڑے بردست ٹول یوز ہوتے ہیں صحیح ہے تو ان میں پورا ایس این ایم پی کی بہت سے سپوئر ہے وہ انسٹال کر کے بیسکلی ایک سسٹم وینڈو کے سسٹمز نارمالی ہوتے ہیں جو ہم یوز کرے ایس این ایم پی اپلیکیشن یا سپوئر تو ہمارا والا یہ والا ہے شاید یہ والا ٹھیک ہے پی آر ٹی جی کی نام سے ہے ہم یہ یوز کرے اس ارگانیزیشن میں پی آر ٹی جی سے کیا ہوتا ہے آپ کو پورا میں نظر آ جاتا ہے پی آر ٹی جی پی آر ٹی جی ٹھیک ہے یہ اس طرح ہوتا ہے اگر اس کے ایمیج مل جائے تو اس میں آپ کو بینڈویڈز فل سب کچھ انٹرفیسز کے سب کچھ ٹیٹیلز ٹھیک ہے سب کچھ آپ کو نظر آئے گا آپ کے سارے ڈیوائسز ایز ایس 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 ایدھر ایڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ ان کو منیٹر ایدھر کر سکتے ہو کہ کون سا بینڈویڈ جا رہا ہے کتنا کیا ہے نہیں آپ کو ایڈ کرنا ہوگا آج ہم کریں گے لیکن ہم محدود لیول تک کریں گے یہ سارپٹویر بھی پڑا ہے اگر کبھی موقع مل ہے تو اس کی ترو بھی کریں گے ٹھیک ہے میرے پرانے ویڈیوز میں میں نہیں کیا ہے لیکن ابھی کیونکہ ٹاپک لمبا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو سب کچھ نظر آجاتا ہے کتنا بینڈویڈ یوز ہو رہا ہے یہ ہے اگر ٹاپ ٹین میں لیکن شاید یہ ٹاپ ٹین میں ہے ٹاپ ٹین میں ہے ایس این ایم پی ساپٹوئر ساپٹوئر ٹاپ ٹین اگر لکھو تو بہت سے ہے ایک اور بھی ہے بی آر ٹی جی ہے یہ لینکس میں بھی یوز ہوتا ہے ابھی وینڈو کا ورجن بھی ہے اس کا وٹس اپ گوڑ یہ نام بولیا تھا اس سے پہلے ہم یہ یوز کرتے تھے وٹس اپ گوڑ کے نام سی بھی ہے یہ ایس این ایم پی کے لئے ساپٹوئر ہے ٹھیک ہے بیس ساپٹوئر ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ایس این ایم پی کیا کرتا ہے پوری ڈیوائسز آپ کے راوٹر سوچز فائروال سرور سب کو ریجسٹر کر کے اس میں ڈال دو ٹھیک ہے تو جو بینڈوڈ ڈیوٹریزیشن ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے لاغز جنرائٹ ہو رہا ہے کچھ بھی ڈاؤن ہے کچھ بھی ہے سب کچھ آپ کو سکرین پر نظر آئے گا بڑے سکرین لگے ہوتے ہیں تو آپ کو پل فلنج سب کچھ ماب نظر آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم یہ ایس این ایم پی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وینڈو بیس سسٹمز اس میں تو ایزی ہے جس ادھر ایک اپلیکیشن ہو انسٹال کر دو ٹھیک ہے لیکن جو راوٹر سوچز فائر وال ہوتے اس میں کمانڈ ہم ڈالتے ہیں جو کہ آج ہم کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یوز ہوتا ہے اب اس کی تین چیزیں ہیں میں نے وہ بہت ڈونڈی میں نے ادھر سے ڈاؤن لوڈ کی تھی لیکن ادھر کر لیتے ہیں جو ایجنٹس کہلاتے ہیں نا ہمارے سرورز ملٹی لئر سوچز فائر وال ان سب کو ایجنٹس کہتے ہیں کیونکہ ان کو ہم منیٹر کریں گے وہ خود تو سرور ہے لیکن ایس این ایم پی کے لئے وہ ایک ایجنٹ ہے ٹھیک ہے جس طرح ایم پی ہوتا ہے یا وزیرہ ظلم ہوتا یا صدر ہوتا ہے وہ تو ہوتا پورے کنٹری کا صدر ہوتا ہے لیکن کسی کا تو بیٹا ہے کسی کے لئے تو کچھ بھی ہے مینز وہ ہی ہے تو سیم تو سیم یہ سرورز فائر وال سوچز یہ ساری چیزیں چاہے خود تو سرور ہے لیکن ایس این ایم پی کے لئے یہ ایجنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایس این ایم پی منیجر کون ہوتا ہے جس سسٹم پہ آپ یہ ایس ایم پی کا سافٹوئر انسٹال کا دو جس طرح میں نے ٹین اپلیکیشن شو کی تو میں نے اپنی سسٹم میں انسٹال کیا ہے ایس ایم پی پاور ایس ایم پی فری منیجر کے نام سے ایک فری ٹول ہے جس سے ہم اٹلیس یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ یوز کریں گے تو میرا سسٹم کیا بن جائے گا ایس ایم پی منیجر بن جائے گا نارملی وینڈو کے سسٹمز ہوتے ہیں اس پہ لیکن لینکس کی بھی ہوتے ہیں اور لینکس کی بھی سافٹوئر ہے جس طرح میں نے ابھی اس میں شو کیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں یہ چیز ہے کہ ایس ایم پی منیجر کون ہوتا ہے جس پہ ایس ایم پی کا سافٹوئر چل رہا ہے اور موسٹ کیسز وینڈو کے سسٹمز ہوتے ہیں ہاں ادھر سے ہم منیج کریں گے ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے راوٹر سوچز فائر وال یہ سارے چیزیں جو ہے یہ آپ کے ایجنٹس ہوتے ہیں ترڈ ترمنالوجیس میں ہے منیجمنٹ انفارمیشن بیس یا ایم آئی بی یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ پول اپ کوئسچنز ہوتے ہیں جو منیجر ایجنٹس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل مجھے چاہیے یوں سمجھو ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز ہے اس کو ایم آئی بی کہتے ہیں منیجمنٹ انفارمیشن بیس جو ایجنٹ اور منیجر آپس میں کمیونکیشن کرتے ہیں ڈیٹیل لینے اور دینے کے لئے اس کو ہم ایم آئی بی کہتے ہیں پھر اس ایس ایم پی کے ہوتے ہیں اور کچھ میسیجز میسیجز ٹائپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایس ایم پی میسیجز ٹائپ جو ہے ورجن ون میں صرف فائب سپورٹ کرتے تھے جو ورجن اس کے تین ورجن ہے ایس ایم پی کے بائی دے وئے ورجن ون ٹو اور ٹری نارمالی آج کل ہم ورجن ٹری یوز کرتے ہیں اور میں بھی تھوڑا سا سال دو پہلے اگر جاؤ تو اس ایم پی ورجن ٹو ہم یوز کرتے تھے اس ایم پی ورجن ون اور ٹو تھوڑا سا انسیکیور ہے جو کہ آگے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس ایم پی ورجن ون میں فائب میسیجز ٹائپ تھے اس میں کیا تھے اس ایم پی گٹ اس ایم پی گٹ نیکسٹ اس ایم پی گٹ ریسپانس اس ایم پی سیٹ اس ایم پی اس نام سے اس کی میسیجز تھے اب ایس ایم پی گٹ کیا ہے یہ ایس ایم پی منجر سنڈ کرتا ہے ایجنٹ کو ڈیٹیل لینے کیلئے جس طرح نام سے ذہر ہے گٹ گٹ کرنا گٹ نیکسٹ نیکسٹ کچھ چیز گٹ کرنی ہے تو اس کے لئے کہ یہ بھی دو اور اس کے بعد یہ بھی دو تو اس کے لئے گٹ نیکسٹ کمانڈ ہوتا ہے گٹ ریسپانس یہ ایجنٹ ان کو پھر اس گٹ اور گٹ نیکسٹ کی ریسپانس میں دیتے ہیں گٹ ریسپانس ان کو آنسر دے دیتے ہیں اور سیٹ جو ہے یہ ایس ایم پی منجر سیٹ کرتے ہیں ایجنٹ میں جس طرح ایس ایم پی سی سابٹیر سے آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ ان ڈیوائس کا نام چینج کر کے راؤٹر سے راؤٹر ون کر دو اس کو سیٹ کہتے ہیں میز اس میں اگر کچھ سیٹ کرنا ہے تو اس کو سیٹ کہتے ہیں پھر ہے ٹرائپ میسج ٹرائپ میسج یہ ہے کہ ان ڈیوائس میں کوئی بھی ایشو آئے تو فوراً یہ ٹرائپ میسج سنڈ کرے گا ایس ایم پی منجر کو کہ میرا انٹرفیز ڈاؤن ہے میں ہیٹ اپ ہو گیا ہوں جس طرح کل کی چیزیں نوٹیفکیشن ٹھیک ہے تو یہ اس کے میسجز تھے ایس ایم پی ورجن ٹو میں دو چیزیں آور ایڈ ہو گئے میسجز ان فارم این گٹ بلک گٹ بلک جس طرح کہ موضی کرے کہ بلک میں میں نے یہ ساری چیزیں ریئے ہیں راؤٹر سے چیزیں لیئے ہیں یہ چیزیں لیئے ہیں میں تو کیا تھے کہ پرچون کہتے ہو جو زیادہ چیزیں لوگ اکٹے ہیں تو آپ کو سستے پڑ جاتے ہیں ہاں تو گٹ بلک ہاں ہورسل کیا ہوتا ہے تو یہ آل ٹوگیدر ساری چیزیں کٹے لیتے ہیں جس طرح اس میں کیا ہوتا ہے گٹ کہ مجھے یہ دو اس کے بعد یہ دو تو کیا ہو نا آل ٹوگیدر اس کو کہہ دو کہ مجھے یہ ساری چیزیں ون ٹائم چاہیے ہیں تو گٹ بلک کیوس کرتے ہیں تو ورجن ٹو میں انہوں نے انٹریڈیوز کیا گٹ بلک کے نام سے کہ آل ٹوگیدر ساری چیزیں لو نہیں فائب تی ایڈیشنن ٹو آر آگئے ٹھیک ہے کہ یہ خوبی بھی ایس این ایم پی ورجن ٹو میں ایڈ کر دی انفام جو کہتے ہیں وہ انفام کر لیتے ہیں سرور کے آر ٹھیک ہے مجھے ساری چیزیں مل گئے ٹھیک ہے جو کہ اس سے پہلے اس میں نہیں تھا ورجن ٹری میں بھی یہی چیزیں یوز ہوتے لیکن آل ٹوگیدر یہ ساری چیزیں تھی یہ تو میسیجس ٹائپ تھے پھر اس کی تین ورجن ہے سن ایم پی ورجن ون جو کی پاسورڈ یوز کرتا ہے اور کلیر ٹیکس فارم میں ہوتا ہے یہ بھی ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے اور اس پاسورڈ کو یہ کمیونیٹی کہتے ہیں ورجن ٹو توڑا سا ایڈوانس ہو گیا جس طرح ان میں ایک دو میسیجس آگئے لیکن یہ کیا یوز کرتا ہے پاسورڈ کو کمیونیٹی کہتے ہیں اس ای کمیونیٹی یوز کرتے ہیں اس میں توڑا سا ایڈوانسمنٹ آگیا اس کو ورجن ون این ٹو کہتے ہیں لیکن دونوں جو ہے حیکیبل ہے اور کلیر ٹیکس میں سب کو جاتا ہے تو ایزیلی یو سمجھو کہ یہ ٹین نیٹ ہے میں ایزامپل اس طرح دیتا کہ وہ آپ کو فکچر ذہن میں آجاتا کہ اس کا پورا ڈیٹا ہمیں نظر آ رہے ٹیک ہے اس کے بعد ہمارا ایس ایم پی ورجن تری آگیا جو کہ ایس ایس ایچ سمجھو اس میں پورا ڈیٹا جو ہے وہ سیکی اور فارم میں جاتے ہیں انکریپٹڈ فارم میں کیونکہ یہ شاہ اور ایم ڈی فائب آرگوریدم کو یوز کر کے ڈیٹا کو انکریپٹ کر لیتے ہیں لیکن ایس ایم پی ورجن تری میں آپ کے پاس تین قسم کی چیزیں آبیلیبل ہیں کہ اس ای ورجن ون ٹو یوز کرنا چاہتے ہو انسیکیور اس ای مور سیکیور یوز کرنا چاہتے ہو ڈیٹا کی انٹیگریٹی اور کنفیڈنشیلیٹی بھی چک کرنے چاہتے ہو دون اکتے تین ٹائپ کی چیزیں آپ دے رہتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا انکریپٹڈ فارم میں ہن نہیں ہوگا لیکن دو چیزوں میں آپ کے پاس انکریپٹڈ فارم میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلو اس کو ہم پریکٹیکل کر لیتے ہے جدھر بھی آپ کا question ہو تو آپ پھول سکتے ہو تو میں اس ٹپالوجی کو آن کر لیتا ہو اس ٹپالوجی میں میں ایک دو راوٹر لی ہے لیکن ایک دو راوٹر کی جگہ آپ کی ایجنٹ میں نہیں ہو سکتے ہے سویچز ہو سکتے ہے فاروال ہو سکتے ہے ائی ڈی ڈی ای سکتے ہے وینڈو سرورز ہو سکتے ہے لینکس کے سرورز ہو سکتے ہے جو بھی آپ منیٹر کرنا چاہتے ہو ہر چیز میں ہے ایون ہمارے وینڈو سرورز میں بھی ہے اگر میں کنٹرول پینل میں جائے جدھر سے ایکسٹر پیچر انسٹال ہوتے ہیں کنٹرول پینل اس میں بھی آپ کے پاس ہوتے ہے ایڈ ریمو علاقہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے پروگرام این فیچر انٹر وینڈو فیچر آن آف کچھ فیچر ادھر آف ہوتے ہیں جس طرح ٹیلنیٹ ہو گیا بہت سی چیز آف ہوتے ہیں تو اگر آپ ایکسٹرا فیچر ایٹ کرنا چاہتے تو آپ ادھر آ سکتے ہو اس میں سن ایم پی ہو گا جس جب مجھے یاد ہے تو ہم ادھر سے بھی کر سکتے ہیں یہ ہے سیمپل نیٹورک منیجمنٹ پروٹوکول تو اس کو بھی کیونکہ یہ کورس اس کا ہے تو اس پہ ہمارا فوکس تو میں نے دو ڈیوائس اس اگزامپل لی ہے اس پہ ہم ایس ایم پی یہ ایجنڈ ہے اور میرا سسٹم جو ہے وہ ایس ایم پی مینجر ہے کیونکہ میں نے یہ ساپ ویر اس پی انسٹال کیا ہے بہت تین چار اور بھی میں انسٹال کی اس میں یہ فیسلیٹی آویلیبل ہے تو اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہو یہ سسٹم میرا یہ سسٹم ہے اور میں لوب بیگ سے اگین کنیکٹی ہو اب آپ پتا چل گیا ہوگا کہ ہم کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے راوٹر کو آن کر کے اس میں چل کے دیکھ لیتے ہے اور سسٹم میں ایک دفعہ پنگ کر لیتے کبھی کبھی کبھار ایشو ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے اس کی آئی پی شو آئی پی انٹرفیس بریف تو اس میں ون ون میں انسٹال کیا ہے اور میں پنگ ہم کنفیگر کریں گے ایس ایم پی ورج ٹو کیونکہ ٹو اور ون کی کنفیگریشن آل مجھ سی ملر ہے بلکہ سی ملر ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی کر لے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہے کنفیگریشن پہ ٹھیک ہے کنفیگریشن کمانڈ میں ہم لکھ دیتے ایس ایم پی سرور یہ کمانڈ لکھ کے کوئیشن مال لگا دو تو بہت سی چیزیں آپ کے پاس آجاتے ہیں اگر آپ کو identity دینا ہے کچھ بھی chases id دینا ہے جس طرح گاڑیو میں chases id ہوتے ہے اس پہ انجن پہ کچھ کمیونیٹی ہے کمیونیٹی جو کہ وہ پاسورڈ ہوتا ہے جس طرح ہم نے کہا کمیونیٹی کمیونیٹی کے بعد کوئی بھی وارڈز آپ دے سکتے ہو تو میں نے ٹیسٹ دے دیا جو کہ پاسورڈ ہے دونوں devices پہ سہم ہونا چاہیے کیونکہ میں نے کمیونیٹی کہا یہ پاسورڈ ریڈولی اگر ریڈولی دی تو مینجر ادھر کچھ ایڈ نہیں کر پائے گا کیونکہ ایک کمانڈ تا سیٹ سیٹ کی تروا کچھ سیٹ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں نہیں کرنا چاہتا تو ریڈ رائٹ کر دیا فل پرمیشن دیا اور انٹر کر دیا یہ تک کنفیگر ہے یہ تھا اور اس کے بعد ہم کرتے ہے سن پی سرور ہاست کی کہا پر بھیج دو تو ہاست ہی مجھے پوچھ رہے کہ یا آئی پی دو تو ہمارا سن پی منجر ون ون ہے اس کے بعد ہمارے پاس ورجن جو کہ ہم کہہ رہتی تین ورجن ورجن ون کیتے وہ ادھر دوبارہ دینی چاہیے تاکہ ہوں اس کو ساتھ میچ کر سکے ٹھیک ہے وہ ہماری لیتا اس کو دینی کیلئے کہ وہ ہمارا سیم ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے سن ایم پی اینیبل ٹریپ کی ٹریپ اینیبل ہے ٹریپ ایمیز اینیبل ٹریپ ہے اینیبل سن ایم پی سرور ٹریپ نہیں تو اینیبل اینیبل ٹریپ یہ ٹریپ میں میں نے ابھی کہا کہ کچھ بھی ایشو ہو ادھر یہ ان کو میسیج سینڈ کر لیتے ہیں تو میں نے ٹریپ اس لئے آن کیا کہ ادھر میں کچھ ڈاؤن کر دوں گا میسیج مل جائے گا تو ہم چیک کریں گے کہ ہو رہے صحیح کہ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے یہ تین کمانڈ تھے یہ آپ کو چاہیے کمانڈ ہمارے پاس یہ تھے شو رننگ سیکشن کہ مجھے سیکشن شو کر دو جدھر ایس این ایم پی لکھا ہے اچھا یہ اوٹ ٹریپ ہم نے آن کی تو اس میں بہت سی میسیج ہے تو اس نے بہت سی چیز آن کی لیکن میں کچھ اور آپ کو شو کرنا چاہتا تھا تین کمانڈ جو ہم نے آن کی ہے لیکن ٹریپ کے ساتھ بہت سی چیز آن ہو دائتے ہیں بیسکلی ہم نے ایک یہ کمانڈ چاہیے ایس این ایم پی سرور ہاؤز جیدر سینڈ کرنا ہے اور پھر اس کا پاسورڈ ٹھیک ہے دوسرا کمانڈ ایس این ایم پی ٹریپ این ایبل تھا جس کسی یہ سارے ٹریپ این ایبل ہو گئی لیکن دوسرا کمانڈ آپ کو شو کرنا تھا جو ہم نے کیا تھا ایس این ایم پی کمیونیٹی ٹیسٹ اور ریڈ پرمیشن دیا دو کمانڈ تیسرا ہم نے کیا کیا تھا ورجن والا وہ تو اس کے ساتھ ہی تک شاید نئی ایک ورجن والا کمانڈ بھی تھا وہ کہا پہ ہے ادھر کہی پی ہوگا اس این ایم پی چلو ادھر سے شو کر لیتے ہیں یہ ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تین کمانڈ ہم نے اس این ایم پی ورجن ون این ایم پل ہویا اب آپ نے ایس این ایم پی منیجر میں جانا ہے اس کو میں کلیر کر لیتا ہوں یہ پرانا ہے اگر لاک بھی ہو ٹھیک ہے اب ادھر آکے ایس این ایم پی ایجنٹ کو آپ ایڈ کر سکتے ہو بڑی سافٹویر میں تقریبا پروسیجر یہ ہوتا ہے سب سے پہلے ادھر آن کر لیتے کابی پی سب کے اور پھر ادھر آکے ون بائی ون ایجنیٹ کر لیتے ہے اگر ون بائی ون نہیں کرنا چاہتے تو آپ بروڈکاس کر سکتے ہو کیونکہ ہم ون انٹرفیس سی کنیکٹی ہیں تو یہ میرے ساری انٹرفیس ہیں جو میرا لوپ بیک ہے وہ ون لیکن ہمیں ون ایجنٹ کیونکہ ایک ہی ہے تو میں ایجنٹ کر دوں گا اور ایجنٹ کا ایڈرس کیا تھا اس راوٹر کا ون 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 تھا ٹھیک ہے یہ یوز کرتا ہے ون سی سی ون ون سی ون ون سی ون ہر سی ون ٹرائپ سینڈ کرنے کیلئے یوز ایجنٹ میس کہ آپ نے صحیح ایجنٹ کیا یہ ایجنٹ کر دیا رائٹ کلک کر سکتے ہو پہ ایک ایجنٹ کیا ہے یہ ہم نے کیا تھا سی ون ورژن کا ایک راوٹر ہے اس کی ساری ڈیٹیل مجھے بتا دی اب مجھے ایدھر ٹرائپ اور ان فارمز مل جائیں گے لیکن ہم نے ٹرائپ آن کی ہے اور لگز بھی ملتے جائیں گے جو کل ہم نے لگز کی تھے تو فیلحال میں راوٹر میں کچھ نہیں کیا ہے اگر میں ادھر سے راوٹر میں جا کے کچھ کر لوں جس طرح ہم نے loop back بنایا تھا انٹرفیس loop back one ساری one enable ہے one one agent سے ٹھیک ہے یہ ہمیں مل گیا trap اب اس trap پہ اگر میں کلک کروں ٹھیک ہے تو یہ مجھے فل information ادھر دے سکتے ہے دوسرے بھی ہم نے بنایا تا تو ادھر لکھو گا کسی نے loop back one بنایا ہے ٹھیک اور ایک دو trap اور بھی ملنے چاہیے کیونکہ ہم نے shut down بھی کیا شاید shut down نہیں کیا ہے shut down کیا ہے تو ادھر آنا چاہیے ایک دو traps اور بھی آنے چاہیے کہ کسی نے interface کو shut down کیا اور no shut down کیا یہ کہ if description یہ ہے ٹھیک ہے ipa ہے سارے چیزیں انسر ہوتے ہیں اور یہ ہے ipa ہے میں بھی آپ clear cut نظر آئے گا کیونکہ origin one اور two community کو use clear cut farm میں جاتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہمیں نظر آئے گا same to same ادھر اس کو shut down ٹھیک ہے اس کو shut down کر لیتا ہو یہ آگیا تو ادھر مجھے ایک اور message مل جائے گا اگر ادھر آیا ہو snmp ادھر سے ہم filter کر سکتے snmp اور اس کو ادھر کر دو ٹھیک ہے تو یہ وہ port ہو گئے source port اور destination port 162 لیکن جب میں configure کر رہا تو 161 تھا 161 ادھر as a host use ہوتا ہے 162 as a trap use ہوتا ہے تو اگر snmp کپکٹ اوپن کر دو تو کمیونیٹی کو کلیر کٹ ادھر لکھ ہے کہ کمیونیٹی کیا ہے ٹیسٹ ہے تو یہ تو کوئی بھی اس درمیان وار شاگ لگا کے ان کو پتا چل سکتا ہے کہ جو ڈیٹا جا رہا ہے اس کا پاسول ٹیسٹ ہے تو کوئی بھی اس کو پروٹوکول یا تو UDP کے اندر ہوتا یا TCP کے اندر ہوتا ہے تو SNMP جو ہے وہ UDP کو یوز کر کے یوزر ڈیٹا گرم پروٹوکول 161 اور 162 پورٹ کو یوز کر کر لیتے ہے لیکن مسئلہ کیا تھا اس ورژن کا میں نے یہ شو کرنا تھا کہ ورژن تو کنفیگریشن پہ جا کے ادھر لکھا ہے SNMP Server Host یا SNMP Server SNMP Server ٹھیک ہے Community سوری ہا Community اور Community کو میں دینا چاہتا ہوں ABC دفعہ ٹھیک ABC دی ایک کام دوسرا کام ہم نے کرنا ہے Host کی 1.1.1.10 کو آپ نے دینا ہے اور ورژن اپنے 2C کو یوز کرنا ہے ورژن 2C کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ABC کو کیا ہے آپ کا Community ہے دو کمانڈ تیسرا کمانڈ ہم نے ٹائپ کرنا ہے Server Enable Traps کہ Traps کو Enable کر دو یہ تین کمانڈ میں ادھر بھی کئے دے میں نے یہ شو کرنے لکھا کہ ورژن True نے اس کے ساتھ پہلے والی کمانڈ کے ساتھ لکھنا ہے read write permission دینا ہے کیا دینا یہ ہے read write اب دے سکتے ہو یا read only تو وہ کر سٹ کچھ چیزیں نہیں کر سکتا اب آتے ہے میں راوٹ 2 کو ایڈ کر نا ہے same procedure ہے right click add an agent اور اس دب ہم ایک اور agent add کرنا چاہتا ہو version 2 سے version 1 سے ایک add کیا اس کی ip 1 1 2 hair outer 2 کی اور community ہم abc use کر ok کر دو اور ok کر دو دوسرا agent add ہو گیا اس کی query میں کر لے تو تو آ رہا ہے مجھے دونوں کر سکتے ہو ایک application p بھی کر سکتے ہو لیکن فائدہ نہیں امین سے کیوں کرنا چاہتے ہو کہ جس طرح ہم telnet ssg دونوں configure کر سکتے تھی لیکن ہم نے کہ ssg بہتر ہے تو دونوں کا ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے کوئی عمل دخل نہیں ہے کر سکتے ہو لیکن بہتر ہے تو میں نہیں سوجا سی router 1 p 1 1 2 تا کہ آپ دونوں کا ڈیفرنس پتا چلے ٹھیک ہے اب router 2 میں کچھ کر لیتا ہوں میں کچھ اور نہیں آتا interface loop back 2 بنایا ٹھیک ہے اور اس کو up ہو گیا automatically میں shut down کر لیتا ہوں اس کو on no shut down کر لیتا ہو تو router 2 do show ip interface brief 112 ہے تو اب ادھر 112 سے بھی کچھ آنے چاہیے اگر ہماری communication ہو رہی ہے صحیح ٹھیک ہے اور ادھر بھی ہم چیک کر سکتے ہے command ہے show snmp نیچے لکھا ہوگا کہ 162 put کو میں use کر رہا اور ان کو میں data forward کر دوں گا 4 error آئے ہے لیکن ابھی تک ان کو send نہیں کی ہے ٹھیک ہے تو it means کہ ادھر ہمیں کوئی issue ہے اور اس پہ right click کر کے properties میں جا کے abc اور ادھر ہم نے abc hopefully دیا تھا اس کا password abc ہی تھا کرنا چاہیے agent 112 جو کی نیا رہے نہیں ہم check لے دیکھ کی issue ہے لیکن ہم نے loop back to 4 بنائی تھا میں نے 4 اس لئے بنائی کے difference ہو ہمیں بتا چلے اور یہ کہ administrative ly کسی نے shutdown کیا اس سے پہلے یہ خود بن گیا تھا اور up ہوا تھا ٹھیک ہے تیسرا ہمارے پاس ہے version 3 جو کہ more secure ہے اس کا packet check کر لیتے ہے یہ get request get response وہ چیز جو میں نے messages بتائی تھے تو یہ بھی community کیا ہے سامنے لکھا ہے abc اور version کیا ہے 2 version 2 c یہ پہلا والا تھا ہمارا version 1 تھا اور اس کا community ہم نے ٹیسٹ رکھا تھا origin 2 کا ہم نے abc رکھا تھا کہ ہمیں صرف پتہ ہو یہ simple network management protocol کا header ہے یہ خود یہ use کرتا user datagram protocol source put randomly لیتا ہے اور destination put 161 ہے ٹھیک ہے ہر چیز کا difference ہو جو سویچ کا router اور firewall کی command almost similar ہے firewall میں توڑا بہت difference ہے command میرز اگر آپ snm3 دیکھ تو یہی میں بتانے والا تھا اور یہی چیز ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو اگر idea ہو کی ہوتا کیا ہے اور یہ چیز اس لئے use ہوتا ہے تو ہمیشہ نئے devices میں ہم بھی یہی کرتے جب میں پورا command change کر دے توڑا بہت ادھ 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 کر لیتے ہے تو firewall میں snmp لگ دو تو آپ بتا دیں گے کیا کا کرنا ہے وہ فیچران کرنا پڑتا ہے وہ ایک ساب پیار ہوتا ہے اس میں پھر آپ detail ڈال دیتے ہو سرور کی کدھر بیج دو یہ چیز گرافیکل ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں سیم سیم سرور میں بھی ہم انسٹال کر اس کے اپنے خود سے بھی ایجن آتے ہیں وہ بھی انسٹال کر سکتے ہو اور یا ان کے ساب ڈیر بھی کر کے ان سے attach کر سکتے ہو تو فل view نظر آئے گا تو router 1 پہ جا ہم لکھتے ہے اس میں ہم گروپ بناتے ہے اور گروپ میں پھر ہم یوزر ایڈ کر لیتے ہے تو گروپ گروپ کا نام دیتے ہے گروپ کا نام سپوز میں نے جی آر دے دیا یا جی پی دیا گروپ ٹھیک ہے اس گروپ میں ہم کون سا ورجن ڈالنا چاہتے تو یہ بیسکلی ورجن تری کے لیے ہے تو میں نے ورجن تری یوز کیا ادھر دے رہے ہے اس کو بھی ایز ایز گروپ بنا سکتے ہو لیکن کوئی کانس پاگی اس کا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہی میتہ ہے پیر آگے تو بیسکلی یہ گروپ اور یوزر بنا ہے ورجن تری کیلئے ٹھیک ہے تو ہم ورجن تری کرنا چاہتے اس کا پروسیجر پھر اس طرح ہے پہلا کمانڈ ہم نے لکھا سن پی سرور گروپ اور گروپ کا نام جی پی لگ دیا اور ہم کون سا یوز کرنا چاہتے ورجن تری اب میں نے کہا تا تین تری برجن ون اور ٹو کا بن جائے گا کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو اتنٹیکیشن آن کر دو یا پریویسی آن کر دو پریویسی میں دونوں آ جاتے ہیں آپ کے اتنٹیکیشن بھی آ جاتے اور پریویسی بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اتنٹیکیشن صرف اتنٹیکیٹ ہوگا لیکن یہ شور نہیں ہوگا پاسورڈ کوئی غلط بندہ بھی ٹائپ کر سکتا ہے تو اگر غلط بندہ نے ٹائپ کیا یہ کہہ جواب صحیح ہو پریویسی میں یہ کیا آتنٹیکیشن بھی چیک کرے گا اور یہ پیکٹ جو یہ بندہ ایکچول ہے کی نہیں ہے یہ بھی چیک کرے گا اکیلے ٹائپ کر دیا تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹائپ کر دی تو آپ کو چھوٹ دیں گے بہت سی چیزیں ہوتا ہے وہ چھوٹ دیتے ہیں پاسورڈ مجھے لیکن جس طرح آئیمو کے کون سا ہے آئیمو کے ویبسائٹ پہ جاتے ہو جو ہم اپنا اقامہ سب کو چیک کرتے ہے منسکرپ سمتنگ ہے اس میں جب انٹر ہو جاؤ یوزر نیم لگ دو پاسورڈ لگ دو تو پھر آپ کو میسج بیج دیتے ہے آپ کے موبائل فون پہ تو وہ دبل آتنٹیکیشن ہے اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ بھی چیک کر لیتے ہے اور کوئی نہ کوئی دوسرا پروسیجر بھی تو اس میں آپ کو آپ آفشن آویلیبل ہے تو اب دو طریقے ہیں اگر میں نو آتنٹیکیشن کر لوں میس کہ یہ جس لائک ہوگا ورجن ون اور ٹو ٹھیک ہے تو یہ کر دیا دوسرا کمانڈ ہمارا ہوتا ہے سن ایم پی سرور اور ادھر ہم یوزر کر لیتے ہے گروپ بنائی نا تو یوزر کا نام میں یوزر لکھ یا یو یوزر ون ٹھیک ہے یا یوزر لکھ دیا اور پھر اس میں گروپ ایٹ کر لیتے گروپ ہے جی پی ابھی ہم نے بنائی تھا نا اور ادھر میں اورجن ہوتا ہے اور جن تری اور اس کے بات ہم کیا دیتے ہے کیونکہ ہم نے انکرپشن 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 دونوں ہم نے چھوڑ گئے تھے تو یہ ادھر ہی اس طرح چھوڑ دینا ہے دو کمانڈ ہو گئے اگر پغیر ایٹھنٹی کی کرنا ہے پہلا کمانڈ ہم نے لکھا کہ ایس تری یوز کرنا چاہتے ہے ٹھیک ہے پھر ہے سن ایم پی سرور ہوس جس طرح ہم نے ہوس دیا تھا ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹین ہے ہمارا ہوس اس کے بعد اس میں ورجن کیا تھا ورجن تری ہم یوز کرنا چاہتے ہے ورجن تری لیکن نو آتنٹیکیشن ہم نے چوز کیا تھا اور نو آتنٹیکیشن کے بعد ہم ایک پاسورڈ رکھ دیتے ہے کمیونٹی سٹرنگ رکھ دیتے ہے ٹھیک ہے اور اگر ورجن تری تا تو پھر ہم یوزر کا نام دیتے تو ہم یوزر یو ایس آر بنایا تھا یہ ہے یہ ڈیفرنس ہے دونوں میں تو ادھر میں یوزر دیا یہ تین کمانڈ اور لاسٹ میں جس طرح ہم نے کیا تھا ایس ایم پی سرور اور اینیبل ٹریپس تاکہ ہمیں ٹریپس ملتے جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس میں شک ہو رہے شاید بداؤ ایڈنٹیکیشن کی یہ کمانڈ ہم نے چلائے کلیر کرا دیتا ہم نے ایک گروپ بنایا جی پی ون کے نام سے ہم نے اس کو جی پی رکھا تھا اور ورژن تری ویڈاوڈ اتنٹیکیشن پھر ہم نے ایک یوزر بنایا اور اس کو جی پی میں ڈال دیا اس گروپ میں ورژن تری پھر ٹریپ اینیبل کر دی اور پھر ہم نے کہ اس کے پاس سارے میسیج اپنے لے جانے ہے لیکن کمیونٹی کے جگہ ہم یوزر دے رہتے ہیں یوزر کا نام اگر آپ کو یاد ہے ورژن ون اور ٹو میں ادھر کمیونٹی کا لیکن یہ میں یوزر اٹھا کے ادھر رکھ دیا یہ چار کمانڈ کسی نہ کسی لیکن یہ ہے کہ یہ سیکنس میں ہے پھر بھی بنا سکتے ہو میں دوسرا جو کروں گا یوزر پہلے بنا دوں گا جی پی اور جو گروپ بات میں بنا دوں گا ٹرپ بات میں نیبل کر دوں گا لیکن آپ نے ہر حال میں یہ چار کمانڈ ٹائپ کرنے ہے اگر آپ کو snmp ورژن 3 چاہیے without authentication just like ورژن 1 & 2 تو اس کا فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کیوں کی ورژن 3 تو ہم اس لے کی وز کرتے کہ یہ secure ہوتا ہے چلتے ہے اس کو add کر لیتے ہے تو میں نے router 1 پہ enable کلیر تاکہ ہم نظر آئے ٹھیک ہے اب agent کو دوبارہ کرنا ہے add agent کر دیا ٹھیک ہے ادھر add agent کر دیا اور 1.1.1.1 ٹھیک ہے is the firm کیا use کرے origin 3 تو جب origin 3 کیا تو community disable ہو اس میں community کا concept نہیں ہوتا تو name جو ہے یہ user کا name ہے use usr تھا اور authentication ہم نے none کیا تھا privacy ہم نے none کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو ok کر دیا ok کر دیا تو یہ ہیدھر آ جائے گا صرف query کرنا اگر آ رہے تو ہمارا سب کچھ ہے ٹھیک ہے اب router 1 میں جا کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا interface جس طرح ہم کر دیا رہے ہے loop back is the 500 بنا دیتا ہو ٹھیک ہے تو اس کو آنے دو اور پھر no shut down کرنے دو کچھ بھی lag generate ہو نا کیونکہ تو اس کو shut down کر دیا no shut down بھی کافی ہے دو error یہ آگیا ٹھیک ہے اب اگر میں اس پر double click بھی لکھا ہوگا سارے چیزیں لیکن community خالی ہے کیونکہ اس میں community ہم use نہیں کرتے ٹھیک ہے اب چلتے ہے sys logs پہ ادھر ہم snmp packet کو چیک کر لیتے ہے یہ ہے virgin 3 لیکن ادھر consider کرتے as a virgin 2 اور ہمیں software میں use show 2 plus کسی نہیں 2 plus basically نہیں ہے لیکن وہ سار پہر یہ محدود ہے آپ کو ادھر سے ملے گا یہ ہے snmp virgin 3 اس سے پہلے ہم کر چکی تھے 1 اور 2 نظر آرہ تھا ٹھیک ہے اب یہ destination 162 ہے جو trap messages ہے اور ادھر آپ کو data سب کچھ اس طرح نظر ہے لیکن password آنا چاہیے تھا جو کہ as a user ہم use کرتے تھے ہاں یہ ہے تو user as a user یہ use کرتے ہے تو means پھر بھی plant text ہے وہ version 1 2 کی طرح ہے almost ادھر still check کرو تو data clear cut get request get response get request response یہ سارے چیزیں clear cut میں آپ کو show کرا دوں گا اس میں difference آئے گا یہ ہو گیا version 1 اچھا آپ کا question بھی clear ہو گیا اس router 1 پہ دونوں version چل رہے ہے version 1 بھی اور version 3 بھی ہاں ٹھیک ہے باقی command ہے show snmp show snmp میں last میں آپ کو ہو گا کہ 162 port اور اس کو data snmp user ہم نے user بنائے تھا user کا نام ہم نے کیا رکھا تھا use اچھا یہ وہ user نہیں ہے جو ہم بنائے تھی show running section user یہ ادھر نظر نہیں آئے گا section means sec اور اس میں یہ ڈال لیتے ہیں یہ کون سا نشان ہے یہ shift اور اس سے ہوتا یہ ایک ایک طرح ہے user نہیں ہے جو کہ ہم بناتے تھے command سے user name یہ snmp user ہے اور group کا نام ہم نے یہ رکھا تھا ادھر clear cut رکھا ہے کہ authentication protocol کیا ہے none ہے اور privacy protocol کیونکہ ہم نے کچھ use نہیں کیا تھا جاتے ہے router 2 پہ گروپ بھی دیا ہے router 2 کو configure کرتے ہے دوسرے method سے اس version 3 کا ٹھیک ہے تو ادھر ہمارے پاس ہے snmp server ٹھیک ہے اور پہلا گروپ بناتے ہیں ہم گروپ کا نام gp رکھ دیا اور ادھر version 3 ہم use کرتے ہے gp origin 3 ٹھیک ہے ہاں origin 3 کی برگ choose کیا کرنا ہے تو وہ لگنا ہے تو یہ ہم نے کر دیا no authentication والا سب سے best یہ privacy والا اس میں authentication بھی آجاتے ہے اور privacy دونوں آجاتے ہے ٹھیک ہے تو اس دب ہم کرتے ہے privacy جس میں دونوں آجاتے یہ میں چوز user create کرنا user usr لگ دیا rgp group کا نام تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد origin 3 تھا اور اس دب ہم دونوں use کر authentication بھی privacy میں دونوں چیزیں آجاتے authentication اور encryption دونوں آجاتے ہیں تو میں authentication بھی use کرنا تو authentication اب authentication میں دو چیز ہے کون سا use کرنا چاہتے authentication دو میڈر سے ہوتا md5 اور شاہ سے جو بھی آپ کو پسند ہے ایک بہت strong ایج شاہ اور md5 توڑا سا strong ہے anyhow میں md5 use کرنا چاہتا ہو لیکن اس کا password کہانا چاہتے ہو تو میں نے کہا اس کا password authentication کا آت پاس رکھ دیا دوسرا ہم نے چونکہ پرائیویسی بھی use کر رہی تھی اس میں دون آ جاتے تو authentication اور privacy اب privacy میں ہمارے پاس protocol ہے 3DS AES اور DES کون سا use کرنا چاہتے ہو تو میں کہا AES use کرنا چاہتے ہو اب AES کا کون سا strong کرنا چاہتے ہو 128 بھی ہے یہ وہ بناتے تھی 1024 لکھتے تھے تو اس میں 256 more encrypted ہوگا more secure ہے لیکن ہم نے 128 اب اس کا password کیا ہے تو اس کا password ہے prep pass exactly نہیں خیر وہ تو پھر ہوتا ہے آپ کے پاس لیڈی کافی پیسٹ ہی کرنا پڑتا ہے یہ تا دوسرا کمان exactly آہ بالکل تو group اور اس میں دونوں ہم نے آن کی اور تیسرا کیا تھا snmp snmp server enable traps یہ ہائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کا کمان بہت بڑا ہے نا تو یہ فل نہیں ہوتا اس طرح ہوتا یہ تا snmp server user group اور gentry authentication بھی اور privacy بھی دونوں ہم نے on کر دی ٹھیک ہے اور traps بھی enable کر دی اور شاید میں نے host نہیں دیا تو تیسرا command ہم بھول گئے تو host دینے کے لئے snmp server اس دفعہ میں دوسرا command پہلے type کیا تو چھلو وہ ہو گیا اور کون سا virgin ہے virgin 3 ہے لیکن چونکہ ہم virgin 3 use کرتے ہے تو اس نے خود لکھا اچھا ہم privacy use کریں اس کے بعد دینا ہے جی اس نے خود کہا اگر آپ snmp virgin 1 2 use کرنا چاہتے ہو تو پاسولڈ ڈال دو community پاسولڈ دو اور اگر snmp virgin 3 use کرے تو usr تھا یہ difference ہے اور اگر یہ command کہیں ایدھر ہو تو یہ تھے میں اس پہ جا کے یہ تھا privacy والا سب سے پہلے ہم نے snmp گروپ بنایا گروپ کا نام گروپ وانڈنگ دیا ورجل تریان کیا اور privacy میں دونوں چیز آ جاتے authentication بھی آ جاتے ہے اور privacy بھی آ جاتے ہے تو سب سے پہلے میں نے کہ user کو ڈال دو اس گروپ میں as a virgin 3 authentic ہاں دو option ہے md5 اور sha تو میں کہ میں md5 use کرنا چاہتا ہو اور اس md5 کا password میں رکھنا چاہتے ہو add pass پھر privacy میں ہماری پاس تین method ہے کون سا privacy method use کرنا ہمارے لئے enough ہے اور پھر اس password رکھ دیا اور یہ دو تو ہمیں clear ہے add trap بھی on کر دیا اور ادھر بتا دیا کہ as virgin 3 ہے تو user کا نام use کروں گا اور virgin 1 2 ہے تو community ادھر show کروں گا یہ ہی تھا اب میں جا کے اس کو add کروں گا ہم نے 2 پہ apply کیا تھا نا تو سب سے پہلے اس کو remove کر کے اور اس کو clear کر رہتا ہو اس دفعہ ہم add agent کر دیں گے اور ہمیں پتہ ہے تو add agent ادھر سے اس کو virgin 3 کر دیں گے اور ip 1.1.1.1.2 تھی اس دفعہ ہمارے پاس usr username authentication password تھا اور ادھر ہم use کرتے تھے md5 کو اور ادھر ہم نے use کیا aes 28 کو تو یہ دونوں side پہ سہم ہونا چاہیے اور اس کو ok کر دیا اگر یہ ادھر آگیا at means کہ ہم نے سب کچھ صحیح کیا ہے اب اگر میں query کر دوں اور بعد میں وہ ی چیز ہے بلکل تو ادھر میں نے ایس دفعہ 200 بنایا نہیں جانتے انٹرپیس یہ بار بار انٹرپیس loop back to اس کو up ہونے دو تو ہم پھر اس کو no sorry shut down کریں اور اس کے بعد no shut down کریں گے میرے خیال میں لاگ کسی اور چیز بھی سی generate ہوتے ہیں اگر میں جا کے کچھ کر لے تو اس سے نکل گیا کسی چیز سے لاگ generate کرنے ہے اچھا یہ تھے تو میں نے push ادھر کی تو ادھر ہمیں trap ملنے آنے ہوگی لیکن 2 plus لیکن واجن 3 ہے اور اگر میں اس پہ click کر دو تو loop back 22 ہم نے بنایا تھا یہ administratively shut down تھا اور ہم نے up ہو گیا اور ہم نے down کر دیا ٹھیک ہے اب اگر ہم ادھر آئے تو آپ کو difference پتا چلے گا اس سے پہلے get response اور یہ چیز دیتی نا اب کیا ہے encrypted 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 privacy key encrypted encrypted اب یہ کہہ رہا ہے ہاں اگر ہمارے پاس key ہے preferences میں کچھ ہوتا ہے اگر اگر ٹائپ کر دو ساری چیزیں یہ نہیں ہے اگر آپ data چیک کرنا چاہتے ہو تو اس کی protocol preferences میں جا کے اینی ہاو میں بول گیا شاید یہ ہے نہیں ہے ادھر کچھ دینا پڑتا ہے یہ encrypted فارم میں آپ سب کچھ encrypted فارم میں جا رہا کیوں کہ یہ سب سے بہترین اس کا تھا ایک چیز اور شو کرنی ہے اگر ہو گیا اس سے set command اور get command وہ ساری چیزیں جو ہم پھولے تھے یہ ساری get command trap command تھے پھرن بعد لیکن وہ کدھر گئی get or get next or get response وہ چیزیں بھی تو ذہن میں چاہیے نا تو وہ ادھر available نہیں ہے اس چیز میں شاید ادھر available ہو اس میں interfaces if interface اگر ہم اس کو اس application میں مجھے بتانے یہ کہا available ہے کی نہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اور application ہے اس پہ میں چک کر کے بتا سکتا ہو تو یہ topic ادھر ختم ہو جائے گا سری تو دیر کے لئے ٹھیک ہے تو یہ تا SMP 2 اور 3 اور 1 بھی ہم نے کر دیا ٹھیک ہے next جاتے ہے کہ ہمارے پاس ہے backup and restore ہم devices کا کیس طرح کرتے ہے ٹھیک ہے تو backup and restore کے لئے میں کیا کر لیتا ہوں بلکہ اسی کو use کرتے اسی router 1 کو جو ہم نے already open کیا ہے ٹھیک ہے تو router 1 کا backup and restore basically کیا ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہم نے ابھی بہت سی changes کی تھی backup and restore basically سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہم router میں جو بھی changes کرتے ہے وہ ram میں ہوتا ہے جس طرح ہم نے اگر ادھر سے ایک notepad open کے میں پہلے بھی example دے چکا تو اگر میرا system اچھانک بند ہو گیا تو یہ data last ہو جائے گا اس وجہ سے ہم 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 کنٹرول s کر کے data کو save رکھتے ہیں ان case کو issue آجائے تو یہ save رہے گا اس کے copy تو یہ سارے چیزیں ram میں ہوتی ہے اور ram میں ریڈم access memory ہے یہ temporary ہوتی ہے sample sam جو ہم switch میں یہ چیزیں کرے جس طرح ہم نے بہت سی چیز کی تھی snmp related اگر میں چک کر دوں تو یہ سرپ ram میں ہوگا اور ram کو چک کرنا ادھر command ہوتا show running configuration running جس طرح run میں ہے تو running configuration جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ router one ہے اس میں ہم نے snmp کے بہت سے چیزیں کی تھی اوچر کر لیتا ہو یہ snmp کے بہت سے چیزیں آن ہے نظر آلے snmp کے اب دیتا ہو کہ یہ permanent store ہے کی نہیں ہے اگر میں show startup کر دوں show startup config startup میز جو permanent store ریجسرہ میں notepad کو save کر کسی heart ایکس پہ تو ادھر آپ کو نظر آئے گا کہ snmp کے کچھ نہیں ہے یہ ہے کچھ بھی نظر دونوں save نہیں ہے it means اگر میں اس router کو reload کر دوں تو یہ پورا data چلا جائے گا جو snmp کا اور چلا جائے گا اگر میں no سے related ہم نے بہت سی چیز کی تھی تو اس کو running configuration کہتے ہے تو جب بھی ہم router میں کچھ کرتے ہے تو سب سے پہلے وہ running میں ہوتا ہے لیکن اگر system reboot ہو گیا تو وہ سب کچھ چلا جائے گا تو ہمیشہ کیا کرنا ہے اس کو save کرنا ہے permanently اور permanent store کے لئے ہم کیا کرتے ہے ٹھیک ہے یہ router 1 تا اگر time لے رہا ہے تو ادھر سے reboot کر لیتے ہے لیکن command ہے reload اس سے یہ reload ہو جائے گا تو میں ادھر سے quickly کر جاتا ہو stop کر دیا اور on کر دیا تو اگر میں دوبارہ اس کو on کر کے چیک کر رہے گا یہ reload سے آگیا تو اس میں کچھ بھی نہیں رہے گا اس ام پیس ریلیٹیڈ اور میں یہ ہی کرتا پریکٹس کے لئے پورا ڈیٹا ادھر ہوتا ہے جب نئے سٹرڈ آتی ہے تو میں save نہیں کرتا تو اس کو close کر دوبارہ آن کر دیتا ہو جی ہاں بلکل ہاں exactly اسی طرح ہوتا ہے بلکل تو شو رننگ میں اب مجھے کچھ بھی snm pc related نظر نہیں آ رہے وہ سب کچھ وہاں بھی گیا جو سٹارٹ اپ میں تھا کیونکہ سٹارٹ اپ والا ہی original ہوتا ہے اگر سٹارٹ اپ والا delete کر نا ہے یا ادھر کرنیا میں نے رننگ میں کر دیا ہاس نیم چینج کر دیا ریاد کر دیا تو یہ ادھر سٹارٹ اپ کنفیگریشن میں اگر میں چکر دوں شو رننگ کنفیگریشن تو ادھر لکھا ہے ہاس نیم کیا ہے ریاد لیکن اگر میں ادھر لکھ شو سٹارٹ اپ کنفیگریشن تو ادھر لکھا ہوگا کہ راوٹر کا نام جو ہے وہ آر ون ہے سوری یہ یہ ہے سٹارٹ اپ میں آر ون ہے اگر سیب کرنا چاہتے ہو تو کمان ہے کافی رننگ تو کیا سٹارٹ اپ کنفیگریشن اب یہ ادھر دونوں سیم ہوگا شو سٹارٹ اپ کنفیگریشن کر دو تو ادھر بھی ریاد ہے اور اگر شو رننگ کنفیگریشن کر دو تو ادھر بھی ریاد ہے پرمنٹ ہے اگر آپ یہ سسٹم ریبوٹ ہو گیا تو اس کا نام ریاد ہی رہے گا اب آتے ہے کہ سٹارٹ اپ کو کس طرح ڈیلیٹ کرنا ہے اگر آپ کب نوٹ پیڈ ہے اور اپ سٹارٹ اپ کنفیگریشن اور اس کو کنفرم کر دو یہ نوی ریم سی چلا گیا ایک ہوتا ہے رینڈم ایکسس میموری اس کو ریم کہتے ہے سوچ اور راوٹر میں اور ایک ہوتا ہے نوی ریم نان والن ایکسس میموری تو پرمنٹ ہوتی ہے تو نوی ریم کو سٹارٹ اپ کہتے ہے کنفیگریشن تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پرمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن رننگ میں ہے تو دوسرا کمانڈ ہے و آر و آر میز رائٹ میموری کہ اس رننگ کنفیگریشن کو میموری میں ڈال دو نوی ریم میں تو یہ دوسرا کمانڈ ہے رننگ رننگ سرب وہاں تک رائے گا اگر سسٹم آ نہیں تو رہے گا سسٹم آف ہو گیا تو وہ چلا جائے گا لیکن فیلال میں نے سسٹم نہیں کیا ہے تو میرے پاس ہے ہاں وہ سسٹم ہے اس تو ہے وہ تو آل ہے اس میں ابھی ہم ہی جا رہے یہ تو کنفیگریشن ہے اویس کے ہاں تو اویس کے کنفیگریشن دو جگہ میں رہتے ہے ایک رننگ میں اور ایک سٹارٹ اپ میں رننگ میں رینڈم لی رہتے ہے جس طرح میں نوٹ پیڈ ہے اس اپریٹنگ سسٹم سے کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ تو میں سیو کر رہا اگر میں نے سیو نہیں کیا تو وینڈو ری سٹارٹ بھی چلا جائے گا اگر سیو کیا تو وینڈو کے ڈسٹاپ پہ رہے گا ٹھیک ہے تو سیم ادھر بھی ہے اگر میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور ریم میں میرے پاس کئی پی ہے اور کٹرول وی کر دیا دوبارہ لائے تو میں کہ چلو بج گیا میرے پاس تا کپی میں تو یہ وہ ہی کپ کر رہا ہو دوسرا کمانڈ ہے رائٹ میموری ریل میں ہم یہ یوز کرتے ہیں اور اس کا شارٹ کٹ ہے ور لیکن اگزام میں آپ کو یوز کرنا ہوگا کپی رننگ ٹو سٹارٹ اپ وہ کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو سسٹم ری سٹارٹ کر دو ختم ہو جائے گا اور اگر سٹارٹ اپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو کمانڈ سے ڈیلیٹ ہوگا دو چیزے اب یہ لازمی نہیں ہے آپ نے رننگ میں کنفیگریشن کی سپوز میں نے ہوس نیم کر دیا پاک کر کے واپس جو اریجنل تھا تو کیا کرو کپی سٹارٹ اپ ٹو رننگ کنفیگریشن کہ پرمنٹ سے اٹھا کے اس میں ڈال دو تو اب پاک تھا تو اب کیا بن جائے گا ریاد دوبار آگیا تو یہ بھی کر سکتے ہو سارے چیزے چینج کر 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 لیکن سہو نہ کرو اگر کام کر رہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کر رہے تو آسان طریقہ ہے کپی سٹارٹ اپ ٹو رننگ کنفیشن اور اس میں ڈال دو ہم نے دو چیزے پڑے رننگ سے سٹارٹ اپ میں بھی ڈال سکتے ہیں اب آتے ہیں اصل بیک اپ کی طرح یہ تو ادھر دونوں ڈیوائس میں اگر ڈیوائس فیل ہو گیا سٹارٹ اپ میں ہو یا رننگ میں ہو اگر آپ کی وینڈو کریش ہو گئے جیدائی وہ ڈسٹاپ پہ ہو تو ختم ہے تو اب کیا کرنا ہے ہم بیک اپ کو رکھتے کسی اور جگہ پہ رکھنے کیلئے ہمارے پاس دو پروٹوکول یوز ہوتے ہیں ٹی اپ ٹی پی اور اف ٹی پی اب ٹی اپ ٹی پی اور اف ٹی پی کیا ہے ٹی اپ ٹی پی ٹی اف ٹی پی یہ ہے تو ہمارے پاس دو کمانڈ ہے ٹی اف ٹی پی اور اف ٹی پی لیکن اس کی ڈیٹیل تو ہونے چاہیے ٹی ایف ٹی پی کہیں پہ ایک اس طرح پاسیول ہے کہ ٹی ایف ٹی پی ہاں یہ ہے ایک ہے فائل ٹرانسپر پروٹوکول جو کہ بہت سی چیزوں کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے دوسرا ہے ٹی ایف ٹی پی ٹریول فائل ٹرانسپر پروٹوکول جو ایف ٹی پی ہے وہ پروٹوکول کو یوز کرتا ہے ٹی سی پی ٹی سی پی بیس ہے ٹی سی پی میز ٹرانسپرسیل پروٹوکول ریلائیبل ہے ٹی ایف ٹی پی انڈریلائیبل ہے یوڈی پی کو یوز کرتا ہے لیکن موسلی ٹی ایف ٹی پی ہی ہم یوز کرتے ہیں ٹی ایف ٹی پی کے لئے بہت سی سابب پیر آپ کو مل جائےگے اگر اب ادھر لگ دوں ٹی ایف ٹی پی سرور ریال میرے بنائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹی فٹی پی ادھر آپ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو انسٹالر ورجن بھی اور 64 ورجن بھی اور 32 اور انسٹالر ورجن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن میں ایک ہی یوز کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں ساری چیزیں آرڈ ٹوگیدھر آویلیبل ہے ٹیسٹ پرپس کے لئے ہیں لیکن ارگنیزیشن میں وہی یوز ہوتا ہے اس میں ٹی ایف ٹی پی بھی ہے ایف ٹی پی بھی ہے سیس لاگ بھی ہے اور از ایک لائنٹ بھی ہے تو یہ آرڈ ٹوگیدھر ہے تو میں ٹیسٹ پرپس کے لئے یہ یوز کرتا ہوں ٹیچنگ پرپس کے لئے لیکن آپ کو اس پر پرکٹس کرنا ہوگا کیونکہ یہ ایدھر لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو پروٹوکول ہے اس کی طرح آپ ڈیوائیسز کا بیک اپ لے سکتے ہو کسی ترڈ جگہ پر رکھ کے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا پروسیجر ہے ٹی ایف ٹی پی اپلیکیشن کو انسٹال کر دو ٹی ایف ٹی پی میں نے آلیڈ یہ انسٹال کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی کنفیگریشن کا ہے یہاں پہ سٹور ہوگا بیک اپ سی یوزر احمد اور ٹی ایف ٹی پی میں سیو ہوگا کہ اس میں جو بھی بیک اپ آئے گا وہ ایدھر سی احمد علی اور یہ ہے ٹی ایف ٹی پی فیلال یہ بیک اپ پڑا ہے تو میں اس سلوگ کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اگر یہ ڈیلیٹ نہیں چلو اس کو رہنے دو کون سو نا ہاں یہ بھی گرافیکل ہی ہے بلکہ میرے پاس وہ بھی ہے اس سے بھی کر لیتے ہیں یہ ہے ٹی ایف ٹی پی اس کو اس طرح رن کر دو ٹھیک ہے ہاں بلکل دونوں سے کرتے ہیں اگر یہ رن ہو گیا تو ہاں بلکل یہ تو مسئلہ ہے یہ رن کیوں نے ہو رہا ہے ایک منٹ اس کو رن کر لیتے ہیں اس ایڈ منسٹریٹر کبھی کھوار اس میں یہ مسئلہ بھی اچھا بھی رن ہو گیا یہ ہے ٹی ایف ٹی پی اس کو میں نے انسٹالر ورجن ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو یہ ڈائریک ٹریز کی کرن کیا ہے یہ ہے لیکن اگر میں چاہو تو کسی اور جگہ پہ تو میں اس کا ڈسٹاپ رکھ دیتا ہوں ڈسٹاپ پہ ایک نئے فولڈر بنا کے بیک اپ کی نام سے تاکہ ہمیں نظر آئے جو ہم کر رہے ہیں تو سب سے پہلی میں نے اس کی کرن ڈائریکٹری چینج کر دی کہ یہ ڈسٹاپ پہ پورا بیک اپ رکھو دوسرا کام آپ کو اس میں کرنا ہے کہ کون سا انٹرفیس آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ میرے بہت سے انٹرفیس ہیں اگر آپ ریل ڈیوائس سے کنیکٹڈ ہو تو پھر اپنا ریل والا انٹرفیس اٹھاؤ جس طرح میکروساپ ڈوارلس ہے یا وہ ہے لیکن میں چونکہ لوڈ بیک یوز کر رہا ہوں تو میری لوڈ بیک یہ ہے یہ ویم ویر کے ہے یہ بھی ویم ویر کے ہے اور ون نینٹی ٹو ون سیکسٹی ایٹ ہنڈڈ ڈڈڈ ٹری وائ فائی ہے ایدھر ہیلی کا ہے تو اگر مجھے وائ فائی کی طرف بیک اپ لینا ہے یہ چینج کرنا ہے کیونکہ یہ ایشو آیا تھا ایدھر جو ایکسپورن آتا ہے اس کے ساتھ وگرہ کی بیک اپ کام ہی نہیں کرتا تو اس کا دوسرا انٹرفیس سیلیکٹڈ تھا تو میں کون سا انٹرفیس سیلیکٹ کروں گا فی الحال کیونکہ میں اس سے کنیکٹڈ ہوں ادھر یہ ہے تو میں دوسرا کام یہ کروں گا اور ڈائریکٹری یہ ہی ہے یہ دو چیزیں کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کر دی اس کو رننگ پوزیشن میں ہونا چاہیے اس کو کلوز کرنیتا ہوں اس کو اس طرح رننگ پوزیشن میں رکھو اب ڈیوائیس پہ آکے کمانڈ کیا ٹائپ کرنا ہے آسان طریقہ ہے کپ رننگ کنفیگریشن کو میں سیو کرنا چاہتا ہوں ٹی ایف ٹی پی میں اور انٹر کر دو اس نکاح جدھر آپ سیو کرنا چاہتے ہو اس کی ایڈرس بتا دو ٹین ٹھیک ہے اور ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹین کون ہے یہ ہے تو ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹین کر دیا اب یہ کہہ رہے کہ ادھر کس نام سے سیو کرنا چاہتے ہو ریاد کنفیگ کی نام سے نارمالی ہم ٹائم سٹیم دیتے ہیں تاکہ میں پتہ کہ کس وقت کا بیک اپ ہے لیکن میں نے کہا چلو ریاد کنفیگ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میرا پروچ ادھر چل رہا ہے تو میں اس پورڈر میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے اگر کوئی ایشو نہیں آئے تو میرا کنیکٹیویٹی کا کوئی ایشو ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں چک کر لیتا ہوں کہ ایشو کیا ہے راؤٹر ون کی آئی پی نہیں ہے کچھ تو ہے اس کو ہونا چاہیے تو میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں یہ ابھی توری دیر بعد ایرر دے گا کہ میں ادھر بیک اپ نہیں کرنا چاہتا کوئی ایشو ہوگا دیکھتے ہیں تو راؤٹر ٹو پی جا کے میں ادھر سے بھی چل کر لیتا ہوں پنگ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹین تو ادھر سے پنگ ہو رہا ہے تو کمانڈ کیا ہے کافی رننگ ٹو ٹی ایف ٹی پی ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹین اور کنفیگریشن آر ٹو ڈاٹ کنفیگ کے نام سے ادھر سیف کر دو ٹھیک ہے اب مزا آئے گا یہ اس میں ایشو ہے ایشو کیا ہے کہ اس ڈیوائز کو رنن کرنے وہ اپلیکیشن تک نہیں پہنچ رہا ہے ادھر ہمارا سب کچھ صحیح ہے نہیں کچھ بھی ادھر نہیں کرنا پڑتا یہ اس طرح صحیح ہے ٹھیک ہے یہ اگر ادھر سے ادھر ڈالنا ہو تو اس کے لئے ہے تو میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں اس میں ایشو کیا ہے کہ اس کو رنن کرنا ہے ایزا ایزا ایڈمنیسٹیٹر تو رائٹ کلک کر کے اس کو پریویلیجز نہیں ہوتی تو اس کو میں نے رنن کر دیا ایزا یہ اور میں نے براؤزر ڈائریکٹری کی جو کہ ہمیں چاہیے ہم نے ڈسٹاپ پی کی تھی آہا یہ ہے تو میں نے اس کو چھوز کر دیا ٹھیک ہے اب دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں اس نے ٹائم آٹ دیا تھا تو میں نے کہا ٹی اپ ٹی پی وان ڈاٹ وان ڈاٹ وان ڈاٹ ٹین ٹھیک ہے اور یہ کر دیا یہ ہو گیا تو یہ ایشو تھا کیوں کہ وہ ایزا ایڈمنیسٹیٹر رن کرنا تھا اب اگر میں ادھر آکے تو آر ٹو کنفک سیو ہے اس کو اوپن کرنا ہے تو رائٹ کلک کر کی کسی بھی نوٹ پیٹ میں اوپن کر سکتے ہو اب راؤٹر کی ساری ڈیٹیل ہی در آگئے ہیں جو راؤٹر کی ڈیٹیل تھے ٹھیک ہے تو راؤٹر ٹو ہے ٹھیک ہے اس کے انٹرفیس کی آئی پی یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ایس این ایم پی اس پہ آنتا تو ساری چیزیں بھی ہیں اور راؤٹر ٹو میں یہ ایس این ایم پی آنتا یہ آپ نے اس کا بیک اپ لیا تھا لے لیا اس ٹائم پہ یہ کامل ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ پراپر ہے اب بیک اپ کیلئے ہم شارٹ کٹ بھی یوز کرتے ہیں سپوز میں آر ون کا بیک اپ لینا چاہتا ہو یار ساپٹوئر رن کرو کبھی نہیں ہو رہا ہے رن ایز ایڈ منسٹریٹر کر دو ہم ہمیں بہت سی چیزوں آگئے ہیں ٹھیک ہے ادھر لگ دو شو سٹارٹ اپ کنفیگریشن سٹارٹ اپ کنفیگریشن سب رن کر دو ادھر سی کافی سٹارٹ کر کے جو شارٹ کٹ میں تڑھے کہا تک ہے یہاں تک ہے یہ بھی ساتھ کر لو ہم یہ بھی کرتے ہیں کافی اور ادھر آگے یار کونسے ڈیٹ کا بیک اپ ہیں نیو اور ادھر نوٹ پیڈ اور بیک اپ راؤٹر ٹو یار راؤٹر ون کچھ بھی ہو اس کو اوپن کر دو اور کنٹرول وی کر دو وہی بیک اپ آگیا ہے جو ادھر میں تو یہ طریقہ ہے ہاں اس میں ایک ایشو آتا ہے کہ کبھی کبھار یہ کنفیگریشن بہت ہوتے ہیں اس کے لئے سپوز میں نے کر دیا کتنے لائن فائپ لائن تو اب آ گیا شو سٹارٹ اپ ٹھیک ہے تو مجھے فائپ لائن صرف شو کر رہے ہیں فائپ لائن فائپ لائن فائپ لائن کیونکہ یہ آل ٹوگیدر جس طرح رن کر دو بہت سی چیزیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کپی یہاں سے سٹارٹ کر دو نا تو اوپر آپ کو نہیں دے گا پوٹی میں پوٹی میں لیکن ہر جگہ پوٹی یوز ہوتا ہے اگر میں ادھر سے کر دوں دیکھ ہوتا ہے ڈی لائن مٹی آج کیونکہ پوٹی یوز ہوتا ہے اس پہ اس شو سٹارٹ اکی پوٹی میں لائن رو میں ڈی رو 뜨 پور پاس ویڈ وان تو تری لاگن ان میں پاس ویڈ وان تو تری وان تو تری اوگن ان میں بہا پاس ویڈ وان تو تری عکش سات میاں اور شو رننگ کنفیگریشن ٹھیک ہے اب یہ سب رن ہو گئے نا ٹھیک ہے اگر میں اس کو کپی کرنا چاہتا ہو اچھا اس میں آ رہا ہے اس والے میں اگر یہ زیادہ ہو نا کیونکہ ہمارے پاس آیا ہے یہ تو یہ آگے نہیں جائے گا جب لمبا ہو جاتا ہے نا تو یہ شو نہیں کرتا تو اس کے لئے پھر ہم یہ ترمینل جو کمانڈ میں نے ٹائپ کیا ترمینل لینٹ کہ مجھے اتنا لینٹ شو کر دو اس کو کپی کر دو تو پھر پریس کر دو پھر کپی کر دو اچھا اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم یہ صرف کپی کر سکتے ہیں ہم نے رننگ کو کپی کیا تو کپی سٹارٹ اپ کنفیگریشن ٹو ٹی ایف ٹی پی 1.1.1.1.10 یہ بھی کر سکتے ہیں اور ادھر ہم نے ٹیسٹ کے نام سے اس کو کر دیا اور انٹر تو یہ بھی ادھر آ جائے گا ٹیسٹ کے نام سے یہ ہے ٹیسٹ اوپن کرنی کے رائٹ کلیک نوٹ پیٹ پلس پلس یا چیز میں ٹھیک ہے سیم ٹو سیم اگر آپ نے یہ ڈیٹیل کنٹرول سیک کنٹرول اے اور کنٹرول سیک کر دو اور ادھر اگر پیسٹ کرنی ہے تو کنفیگریشن میں جا کے دوبارہ رائٹ کلیک کر کے کر دو یہ اس کا بیک اپ اس میں ڈالنا ہے اب آپ کا یہ بھی کوششن آتا ہے اگر یہ بیک اپ سپوز میرا راوٹر فیل ہو گیا اس کی ساری ڈیٹیل چلے گئے تو یہ بیک اپ میں کس طرح ڈالوں گا تو نئے راوٹر لے کے سرپ آئی پی آسائن کر دو اور اس دپالک دو کپی انسٹیڈ اپ پہلے ہم نے رننگ اور سٹرٹ اپ لکا تھا ٹی ایف ٹی پی ٹو رننگ کنفیگریشن ہم الٹا کر رہے ہیں اب یہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں پہ بیک اپ پڑا ہے ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹین میں اب فائل کا نام پوچھ رہے ہیں تو فائل کا نام ٹیسٹ ہے ادھر رننگ میں ڈال دو اور انٹر کر دو تو بیک اپ اپ ادھر آ گیا بلگہ کام کر لیتے ہیں آپ کو اور کلیر ہوگا ریاد نام ہے نا میں اس میں ریاد چینج کر لیتا ہوں اس میں راوٹر ون کا نام ریاد ہے دمام کر دیا کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیا اب میں ادھر سے لکھوں گا کپی ٹی ایف ٹی پی ٹو رننگ کنفیگریشن انٹر وان 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 ٹین فائل کا نام ٹیسٹ ابھی کیا تھا تو وہ اٹھا لیا اب دمام ہو گیا کیونکہ نئی فائل میں ہمارے بیک اپ والی فائل میں کیا تھا دباختہ ہاں اگزیٹ لی تو ہم کبھی پیسٹ ہی کرتے ہیں سارے انٹرفیس آئی پیز ہم ہی در سے چینج کر لیا اب اگر راوٹر ٹو میں میں نے سیم یہ کنفیگریشن ڈالنے ہیں تو میں اس فائل میں آکے کنٹرول ایج کر دوں گا اور جیدر دمام ہے تو ادھر میں نے کہا کہ دمام کی جگہ لگ دو یہ ریاد کا راوٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کو ریپلیس کر دو دوسرا ہم کرتے ہیں آئی پی ایڈریس کو کنٹرول ایج یا کنٹرول ایج نہیں کنٹرول ایف اور ادھر ریپلیس ہوتا ہے اب ہم انٹرفیس کی آئی پی اس تو دونوں راوٹر کے سیم نہیں ہوتے نا سپوز دوسری راوٹر کی آئی پی کیا ہے ٹھو کر دو اور اس کو سیویس کر کے ادھر ڈال دو تو سب کچھ کنفیگریشن آرموز سیم ہی ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے تو ہم یہ شارٹ کٹ میتھر بھی یوز کرتے ہیں کنٹرول ای کنٹرول سی کنٹرول وی اور جتر تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہم اس سے کرتے ہیں کنٹرول ایف پائنٹ آؤٹ کر کے کیا 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 تھا اچھا اس راوٹر میں یہ دو چینجز ہونے چاہیے ہیں ایک نام چینج ہوتا ہے پانسورڈ سیملر ہوتے ہیں عالمو چیزیں سیملر ہوتے ہیں صرف ان کے آئی پیز ڈیفرن ہوتے ہیں تو وہ آئی پیز ہم چینج کر لیتے ہیں اور پھر اس کو کپی پیسٹ کر کے ادھر ڈال دیتے ہیں تو یہ ہے پراپر پروسیجر اور میں نے شارٹ کٹ بتایا تو وہ ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہ تو سٹارٹ اپ تو رننگ رننگ تو سٹارٹ اپ رننگ تو ٹی ایف ٹی پی سٹارٹ اپ ٹی ایف ٹی پی ٹی ایف ٹی پی رننگ اور ٹی ایف ٹی پی ٹو سٹارٹ اپ یہ کمبینیشن تو ہو گئی اب یہ اس سیم کام ہم ایف ٹی پی سی بھی کر سکتے ہیں کام دونوں کا سیم ہے لیکن اب اس میں ایف ٹی پی نہیں ہے تو ایف ٹی پی کے لئے الگ اپلیکیشن ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو میں اس وجہ سے ٹیچنگ پرپس کے لئے تری سی ڈیمن کو یوز کرتا ہوں اس میں ایف ٹی پی بھی ہے ہوتا ہے لیکن اگر ہن کیس کئی جگہ پہ گئی تو ایف ٹی پی بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں میں چینج کیا ہے ہم ڈار ایک اس طرح نہیں کر سکتے جو ہم کر رہے تھے کہ کپی رننگ ٹو اس دپا کیا ایف ٹی پی تو کمانڈ ہوئی ہے 1.1.1.10 ہے لیکن دسٹینیشن فائل بھی دیا لیکن یہ مجھے ایرور دے گا پرمیشن ڈینائیڈ کیونکہ ایف ٹی پی کے لئے دونوں سائٹ پہ یوزر نیم اور پاسورڈ بھی کرنے پڑتے ہیں جو کہ ٹی ایف ٹی پی میں نہیں تھا تو ایف ٹی پی کے لئے سب سے پہلے جانا ہوگا آئی پی ایف ٹی پی یوزر نیم اب ایدھر میرا کون سا یوزر ہے دونوں سائٹ پہ سہم ہونا چاہیے تو یہ ایف ٹی پی ہے یوزر نیم میرا ایڈمن ہے اور پاسورڈ شاید اس کا 123 چیک کر لیتا ہو لیتا ہے کی نہیں کیونکہ لمبہ در پڑتا ہے تو نہیں ہے سکس کریٹر 123456 456 تو اس سائٹ پہ ایف ٹی پی نے میں نے یوزر نیم بنایا ایڈمن اور پاسورڈ اس کا ہے 123456 اور فل پرمیشن دی ریڈ رائٹ سب چیزوں کے اب یہ سیم کام مجھے راوٹر بھی بے کرنا ہوگا یوزر نیم کیا تھا ایڈمن اور ایپ ٹی پی ایف ٹی پی پاسورڈ 123456 یہ سپریٹ ہے یہ وہ یوزر نیم نہیں ہے جو ہم بنا دے وہ یوزر نیم تھا اور یہ ایپ ٹی پی یوزر نیم ہے ہاں یہ الگ ہے نہیں وہ دوسری یوزر کے لئے تھا ہاں بلکل یہ لگنا پڑتا ہے اب دونوں سائٹ سے چیزیں ہو گئی نا اب دیکھ ہمارا ہوگا یوزر نیم اور یوزر نیم آپ سیمیلر ہے اب ہمیں پتا ہے کہ کمانڈ کیا ہے کپی رننگ دو FTP اور 1.1.1.10 فائل کا نام دمام کنفگ اور توڑی دیر بازی کہے گا کیا ہو گیا لیکن ہمارا فائل اس FTP کا یہ ہے میں نے ادھر کیا تھا ادھر TFTP کے نام سے ایک فولڈر تھا یہ ہے تو یہ دمام کا ادھر ہو گئی یہ ہے دمام کنفگریشن تو اگر میں اس کو نوٹ پیٹ میں بھی اوپن کر سکتا ہو لیکن ادھر آپ کوئی اس طرح نظر آئے گا تو اس کے لئے ریپ اپ کرنا پڑتا ہے کچھ اس طرح ہے یا اس سے بہتر ہے اس کو اوپن کر دو نوٹ پیٹ پلس پلس میں تو یہ بیک اپ میں لیا سیم ٹو سیم ایف ٹی پی کے ساتھ اگر واپس بیک اپ لینا ہے تو ادھر لگنا ہے کافی ایف ٹی پی ٹو رننگ کنفگریشن ادھر کہا سے لینا ہے دونوں سچویشن میں اپنی ٹی پی سرور کی آئی پی دینے ہے اور ادھر فائل کا نام یہ ہی تھا تو میں اس کو ادھر سکھا بھی کر لے اگر فائل نہیں تھا تو یہ نہیں لے گا ادھر کیا ہے ایڈ کر دیا واپس آگیا ادھر آپ کو میسیج بھی ملتا جائے گا کہ یہ لسن کر رہا ہے ایف ہم نے یہ کیا تھا رننگ یہ اور یہ تو ادھر آگیا کہ دیٹا بیک اپ ہو رہا اب ادھر سٹارٹ اپ کا ہو یا رننگ کا ہو سیم کنفیگریشن تو ادھر بھی وہ کمبینیشن ہے رننگ ٹو ایف ٹی پی سٹارٹ اپ ٹو ایف ٹی پی ٹی پی ٹو ٹی پی ٹو رننگ اور ایف ٹی پی ٹو سٹارٹ اپ اور ادھر بھی وہ کمبینیشن تھی تو بہت کمبینیشن بن گئے دو قسم کے پروٹوکول ہم یوز کرتے ہے یہ تھا یہاں تک کہ اس میں یہ ہی پوچھا تھا یہ والا ہم کر رہے تھے بیک اپ این رسٹور ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ اچھا ہم اپریٹنگ سسٹم کا بھی ویک اپ لیں گے وہ ایدھر ہے تو ایدھر بیٹی ایف ٹی پی اور ایف ٹی پی کو دوبارہ یوز کریں گے ٹھیک ہے اب ہے لائسنس جو اپریٹنگ سسٹم ہے اس کا لائسنس کیا ہوتا ہے یہ لاغنگ کو میں نے اس لائسنس کے یہ لاغنگ ہم کل کر چکے اس اس لاغنگ کو لاغنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لائسنس ہے اور لوب بیگ انٹرفیس ہم بار 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 بنا چکے ہے تو یہ لوب بیگ انٹرفیس ہے اور ٹائم زون ہم انٹی پی میں کر چکے دوبارہ بھی آپ صرف سے بھی ایک کلاک ہوتا ہے دونوں کا ٹام سیم ہے کلینڈر وہ ہرڈوئر کلاک ہے اور شو کلاک وہ سافٹوئر کلاک ہے دو کلاک اس میں ہوتے ہے ہر راوٹر میں اور نارمالی یہ کلاک ٹائم لیتے ہرڈوئر سے اگر آپ نے انٹی پی کنفیگر نہیں کیا ہم بڑھ چکے تھے شاید کر چکے تھے نا نیٹوئر ٹائم پروٹوکول ٹھیک ہے شاید میں چیک کر لیتا تو یہ تھا ٹھیک ہے تو ٹائم زون ٹائم ہم اس موڈ میں چینج کر لیتے سیٹ کلاک سیٹ نیس سیٹ 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 کلاک تھا کیوں نہیں لے رہا کلاک سیٹ تھا کلاک سیٹ اور اس کے بعد اس میں آور ہے منٹ ہے سیکنڈ ہے یہ ہم دیتے ہیں یہ کیا تھا نا اور ہم نے ٹائم زون بھی کیا تھا ٹائم زون اس موڈ میں ہوتا ہے کلاک ٹائم زون اور اس میں ورڈ کے سارے زون میں نے بتا تھے انڈیا کے آئی این کچھ ہے اس طرح پاکستان کے کچھ اور پلس 3 اور مائنس 3 وہ لکھ دیتے ہے تو وہ ٹائم ہم ادھر سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے اور اس میں لکھ سکتے ہے اگر آپ کو کسی کنٹری کا سعود آرب ٹائم زون یہ کیونکہ پلس 3 یہ ہے جی ام ٹی 3 بھی لکھ سکتے ہو تو ادھر سے اس کو کپی کر اس کا ٹائم زون جو ہے اب رکھ سکتے ہو جی ام ٹی پی سپیس ہے نئی سپیس تھا اس میں آل ٹو گئے تو یہ خود کلاک کو اپ ڈیٹ کر لیں گے اس ٹائم کے ساتھ اس کا ٹائم زون یہ ہے تو اس میں صرف یہ تھا اس نے پوچھا کہ ٹائم زون سٹ کر کس طرح تو یہ نٹی پی میں ہم کر چکے تھے اب آتے ہے لائسنس کے طرح ٹھیک ہے لائسنس کو پڑھنے کے لئے سب سے پہلے ہم جاتے ہے اس راوٹر میں ایمیج کون سا ہے تو شو ورجن کر دیا میں نے شو ورجن اچھا اس میں مجھے ادھر شو نہیں کرے گا کیونکہ شاید اس میں یہ ہے یہ یہ دی آئر سے بھی ہوتا ہے شو ورجن سے بھی ہے کیونکہ سمجھے شو نہیں کر رہا شو فلیش جوریل ڈویش سے آپ کو اس طرح شو کر گا تو پکٹ ٹریسر میں یہ کر لیتے ہیں نہیں میں نہیں توڑا بہت بتائی ہاں وہ تو وی لی چک کرنے کیلئے میں نے ڈالا تھا ٹھیک ہے لیکن ہم جو کرنے والے ہیں اس دفعہ آپ ریٹنگ سسٹم کو چک کرنے میں اپنا یوزر کپی کر اس میں لگن ہو جاؤ ٹھیک ہے اور اس میں سے ایک راؤٹر اوپن کر کر کے یہ ہے سپوز میں نے راؤٹر اوپن کر دیا ٹھیک ہے تو اگر راؤٹر ہو یا سویچ ہو اس کا ایمج چیک کرنا ہو ایک کمانڈ ہے شو ورژن تو مجھے ادھر آ ورژن شو کرے گا یہ ہے یہ فلیش میں ہوتا فلیش وہ فال ہے جدھر اپریٹنگ سسٹم پڑے ہوتے ہیں تو اگر میں نے اس کو کپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیا تو اس میں آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گے کہ سی ٹون ٹی نائن ہے پھر ڈیش ہے پھر یونیورسر ہے پھر ایمز ہے پھر ایس پی ہے اور بن وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے اپریٹنگ سسٹم کو سمجھنا ہے کہ یہ اپریٹنگ سسٹم ان کی کس طرح ہوتے میں ایک اور راؤٹر لینا ہے جس میں پرانا image ہو یہ نیا والا ہے کیونکہ ہم نیا والے بھی کرنے والے ہیں تو اس کو بوٹ ہونے دو ادھر بھی آپ کو آپ کسی جگہ پہ نظر آئے گا یا دوسرا کمانڈ بھی ہے تین طریقوں سے ہم اس کو پانڈ آؤٹ کر سکتے ہے جس طرح ہمیں پتہ ہمارے وینڈو میں کونسا آپ ریٹنگ سسٹم چل رہا ہے اس میں پی یونیورس فیپٹین ورجن ہے میں پرانا راوٹر لینا ہے اٹھاوی سیریز والا جس میں ٹویل والا ورجن ہو آئے اس میں ٹویل ورجن ہے یہ ہے مجھے ادھر سے پتا چلا سسکو کی پرانے ورجن آپ سارے ٹویل میں ملیں گے اس کے بعد انہوں نے فیپٹین انٹریوز کیا تو انہوں کے ڈیفرنس میں بتاتا ہوں شو ورجن تو شو ورجن سے مجھے یہ پتا چلیے یہ ہے اس کو میں نے کپی کر دیا یہ میرا اپریٹنگ سسٹم ہے جو اس میں چل رہا ہے ٹھیک ہے یا دوسرا کمانڈ ہے شو فلیش تو اس میں یہ اپریٹنگ سسٹم پڑا ہے ڈاٹ بین کے نام سے ہوتا یہ ہمارا اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو اگر چیک کرو دونوں سیم یہ ہے میں نے چھوڑ دیا سی ٹوڑ تک کپی کیا تو اس کو سی ٹو چھوڑ گیا تھا تو ہوتا ہے یہ اس کا اپریٹنگ سسٹم چیک کرنا ہے وہ اپریٹنگ سسٹم جو کہ اس میں رن ہو رہا ہے اور یہ سارے کمانڈ ہم ٹائپ کر رہے ہیں ہمارے وینڈو میں ہم جب چک کرتے ہیں تو پرابٹیز پہ جاتے ہیں اور ہم چک کریں کہ آپ کا وینڈو پروفیشنل ہے یا ٹین ہے انٹرپرائز ہے اب گن ٹین پروفیشنل ہوم ایڈیشن یا انٹرپرائز اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں ہیوج ڈیفرنس ہوتا یہ تو ہمیں پتہ ہے نا exactly exactly بس میں یہ جانا چاہتا تھا یہ ہے کہ اس میں اگر آپ چک کر تو یہ آپ کو بتا دیں کہ اس میں کتنا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایدھر اس میں جو انٹرپرائز ڈیشن ہوتا اچھا اس نے ڈیفرنس ہی نہیں بتائے ایک ہوم ڈیشن ہوتا ہے ایک پروفیشنل ایڈیشن ہوتا ہے یہ میرا والا ہی پروفیشنل ایڈیشن ہے ایک ڈیفرنس میں یہ بتا سکتا ہو کہ میں اپنا ڈرائیو انکریپٹ کر سکتا ہو اس میں انکریپشن ہے بٹ لیکن اگر آپ ہوم ایڈیشن اٹھاؤ اس میں آپ کو یہ فیچر نہیں ملے گا تو یہ فیچر کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں انٹرپرائز ایڈیشن میں انٹرپرائز لیول کی فیچر ڈالے ہوئے ہے نیٹورکنگ سے ریلیٹڈ جو ہوم ایڈیشن ہے اس میں آپ کو وہ فیچر نہیں ملے گی سیمپل نیٹورکنگ کی فیچر ملے گے لیکن ایوج نہیں ملے سیم ہے کہ اس میں کچھ چیز کم ہوں گے پھر لکھا ہے پروفیشنل ایڈیشن انٹرپرائز ایڈیشن سٹوڈن ایڈیشن اور ونڈو ٹین میں بھی سٹوڈن ایڈیشن بھی ہے اس سے پہلے میں سٹوڈن ایڈیشن کو اپگریڈ کیا ہے ونڈو ٹین سٹوڈن ایڈیشن سٹوڈن ایڈیشن بھی تھا اس میں یہ ہے اس میں سٹوڈن ایڈیشن بھی انہوں نے ڈالا ہے اور مجھے یونیورسٹی سے سٹوڈن ایڈیشن ملا تھا ٹھیک ہے تو پھر مجھ نے اپگریڈ کر کے اس کو یہ سٹوڈن ایڈیشن بھی اس میں ہے ٹھیک ہے تو اس میں لیمٹ تھی کچھ چیز پھر میں نے پرو پہ کر دی اب آتے ہیں یہ بھی آپ ریٹنگ سٹوڈن میں چل رہے جو کمانڈ ٹائپ کر رہے میں نے کل یہ سویچ لیا تھا آپ کو لڑکا لیا تھا شاہر وہ آپ نہیں تھے یہ سویچ میں لیا ہے تو اس میں پران ایڈیشن تھا تو اس میں اسے سچ میں نہیں کر سکتا تھا اس میں وہ نہیں تھا کیونکہ اب یہ چیز کیا ہے یہ آپ کو سمجھ جائے گا اگر ہم اپنے نوٹس پہ جا کے ادھر سے آپ چک کر دیں لائسنسنگ میں نے اب لائسنسنگ بنے کیا اس میں یہ ہے جس طرح میں نے اب یہ کپی کیا اس میں جو یہ پہلا پارٹ ہوتا ہے یہ ہر ایک پلیٹ فارم کا نام ہوتا ہے جو میں نے اب کپی کیا تھا یہ 28 سیریز کا راوٹر ہے یہ جو میں نے کپی گئے 29 سیریز 19 سیریز کا راوٹر ہے اس کے آئے 5 ہے یہ ہے اس پہ لکھ ہے ای سمتنگ ای فار سیریز ہے تو یہ پہلا راوٹر کو ریپریزنٹ کرتے ہے یا سویچ کو کہ یہ کون سا سویچ ہے یا کون سا راوٹر ہے مارڈل کا اپریٹنگ سسٹم دوسرا اس میں ہے آئی پی بیس کی اس میں عام فیچر ہوں گے تین قسم کی ہوتا ہے سیکیورٹی والا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر کی میز کی آئی پی بیس اس میں عام کمانڈ چلا سکتے اس سیکیورٹی کی فیچر اس میں مسنگ ہو گیا جس طرح SSH ہو گیا VPN ہو گئے یہ ساری چیز ہیں M ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ریم سے رن ہو گا جب بھی ہم راوٹر سٹارٹ کرتے تو ریم میں سٹور ہوتا ہے وہ ڈاٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو موسیلی اس طرح ہوتے ہیں اور Z میز کہ یہ کمپریس ورژن میں ہے یہ اپریٹن سسٹم ٹھیک ہے اس کے بعد 1 2 3 اس طرح کی چیزیں ہوتے یہ اس کا ورژن ہوتے ہیں 12.3 12.1 اس طرح کی ورژن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ایکسٹینشن ہوتا ہے ابن بائنری فائل ہے بائنری ایکزیکیوٹیبل فائل ہے اس میں آپ کو یہ چیزیں مل سکتے اگر آئی ہے تو آئی پی پلس ہے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کچھ راوٹر سوچیز میں آپ کو ssh کی کمانڈ نہیں ملیں گے جس طرح میں نے اپنی راوٹر کی اگزامپل دیا تو آپ ٹائپ کرو گی کمانڈ تو اس نے یہ ہی تو یہ ریم سے ہوگا اگر آر لکھ ہے تو روم سے اگزیکیوٹ ہوگا اگر f ہے تو فلیش میموری سے اگر z ہے تو کمپریس ہے اگر x ہے تو م زیادہ کمپریس ہوتا ہے اور و تو مور کمپریس ہے اس کے ورجن یہ تھی پرانے زمانے کے اس طرح ہم کو ہر ایک چیک کرنا پڑتا تھا سب سے پہلے شو ورجن لکھ شو فلیش لکھ دی آئر لکھ اس کا اٹھا کہ آپ 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 پرانے سسٹم پرانا ہے اس میں یہ کمانڈ نہیں چلیں گے سب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں بہت سے اپگریٹ بھی کر سکتے ہو جو سسٹم میں انسٹال ہے وہ وینڈو ایکس پی ہے اور آج کل وینڈو ٹین چلے اس میں بہت سی چیز ہے تو اس کو کہتے ہے کہ پہلی مجھے بتاؤ آپ کا رحم کتنا ہے تو کہ میرا تو 520 نہیں سی وینڈو ٹین نہیں چلے گا تھوڑا سا زیادہ کر نئے فیچرز اس میں آ جائیں گے لیکن اس میں فلیش ہم چک کرتے ہے اس میں فلیش میموری کتنے ہے ٹھیک ہے تو اگر فلیش میموری آپ کے پاس ہے یہ اتنی یوز ہے اور اتنی بٹ یوز ہے اتنی آویلیبل ہے اس میں دوسرا پرنگ سسٹم آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں دوسرا کاپی کر کے وہ رن کر دوں گا اگر صحیح چل رہا تو اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا تو یہ تا پرنگ سسٹم پرانا اس میں ورجن ٹویل لکھا آتا نارملی آپ کو ادھر سے پتالا چلے گا سسکو نے دو ورجن ٹویلیوز کے ورجن ٹویل اور پر ڈیلیوز ٹویل جمپ لگا دیا آپ کو ادھر ملے گا ٹویل 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 نئے سویچز میں اور راوٹر میں انہوں نے یہ کانسپ ختم کر دیے کہ یہ تو ہر کوئی پوچھ رہے کہ جو کمانڈ نہیں چل رہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کمانڈ ٹرائی کر رہے ان کو یہ کانسپ پتہ رہیے کہ اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے میں نے تو سوچھ لیا میں تو سمجھ اس میں سارے کمانڈ ہوں گیا وہ تو اس میں سجد تک نہیں چل رہے میں بھی یہ لیا تا نہیں چل رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپگریڈ نہیں کیا بلکہ اسے کو کر لیتے ہے یہ پریکٹیکل نیکس ٹائم انہوں نے داریک ورجن فیپٹین انٹوڈیوز کیا وہ کانسپ ختم کر دی وہ کہہ رہے کہ فیپٹین ورجن نئی ڈیوائس میں آئیں گے اس میں یہ یونیورسل امیج ہوگا یونیورسل اس میں آل ٹوگیدر ساری چیزیں ایویلیبل ہوں گے جو چیز آپ چاہیے اس کا لائسن ڈال دو اور اینیبل کر دو ٹھیک ہے تو یہ اینیبل ہوتا جائے گا اور آپ جو چیزیں چاہیے تو اس کے لئے کیا پروسیجر ہے تو نئی ورجن میں ورجن فیپٹین ہے اس کو یونیورسل ایمج کو ان تین چیزوں میں ڈیوائٹ کیا ہے بلکہ فور ہے آئی پی بیس جس میں عام کمانڈ چلیں گے نیٹورکنگ سے ریلیٹڈ جس طرح آئی پی لائسنس انیابل کر دو اور اگر ساری چیزیں چاہیے ڈیٹا سی ریلیٹڈ اور وائس سی ریلیٹڈ تو یہ انیابل کر دو یوسی والا ٹھیک ہے لیکن ایک ایمج میں یہ ساری چیز ہوں گے آپ کو ڈیفرن ایمج داننے کی ضرورت نہیں ہوگی ورجن ٹیل میں ہم کیا کر رہے تھے میں نے کہا کہ وہ نہیں چل رہے اب وینڈو ایکس پی ہے اب اس کو اپ گریڈ کر سکتے ٹین میں نہیں میرے خیال میں پہلے اس کو وینڈو سیون میں اپ گریڈ کر رہا پھر وینڈو ٹین میں میرے خیال میں وینڈو سیون بھی اپ گریڈ وینڈو سیون نہیں ڈال سکتے وہ کام نہیں کر اس کے ڈرائیور نہیں ملتے کیونکہ ہماری ارگنیزیشن میں بہت سے لوگ ہیں وہ اتنا پریشان کر تھے یہ سپورٹ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا یہ تو وہ ہی سیسٹم ہے میں وینڈو سیون ایس سے پہلے use کرتا تھا تو میں ابھی شو کر لیتا ہوں سب سے پہلے جاتے ہے جو ہم نے یہ اوپن کیا تھا یہ نیا راوٹر جس میں 15 ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے چک کر دیا کہ اس میں 15 ورژن چل رہے ہیں سب سے پہلے میں اس میں چک کر لیتا ہو کہ اس میں IP بیس ہوگا اگر میں شو لائس شو لائس کیا ہوتا ہے فیچر شو لائس فیچر کر دو جس طرح میں نے کہا تا یہ ہے IP بیس ہوتا ہے سیکیوریٹی اور ڈیٹا بیس سیکیوریٹی اور نیٹورکنگ کے لئے سیکیوریٹی اور IP بیس جو نارمل ہوتے ہیں یہ کہ رہا کہ اس میں آئی میز اگر میں ادھر سی لکھ دو کرپٹو تو کرپٹو کی بعد مجھے سرپ کی نظر آ رہی ہے ایٹ میز سی سی ایج تو اٹ لیس کر سکتا ہو لیکن جو VPN سے ریلیٹی چیزیں ہوتے ہے سیکیوریٹی کے اس میں بہت سے سیکیوریٹی کی چیزیں یوز کر دے وہی در نظر نہیں آ رہے کرپٹو کے بعد کی سی نظر آ رہے کی سی نظر آ رہے ہے تو اب اگر آپ کو سیکیوریٹی لائسنس چاہیے جو کہ اینیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو دوسرا اپریٹنگ سسٹم سیکیوریٹی کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے میں ہوا کرتا تھا میں نے کہ یہ نہیں چل رہا یہ پران آپ ریٹنگ سسٹم ہے اپ گریٹ کر دو میز ریموف کر کے نیا ڈال دو اس میں صرف اپ گریٹ ہے تو کرپٹو کے بعد کچھ نظر نہیں آرہا تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے شو ورجن کر کے سسکو کے سائٹ پہ آپ کو جانا ہو گا آپ کو پی آئی ڈی چاہیے اور سیریل نمبر چاہیے ٹھیک ہے یہ چیزیں چاہیے آپ کو تو شو ورجن سے آپ پتا چلیں گے یا ایک اور کمان شو لائس سی یو ایڈی ہے یا تشو لائس یونیورسل کچھ بن جاتے یونیورسل کچھ آئی ڈی ہوتی ہے تو یہ سی ریل نمبر یونیورسل آئی ڈی جو کہ اس سے بھی پتا چل سکتا ہو ادھر یہ کپی کر گوگل کے سائٹ پہ جا کے پیسٹ کر دو وہ اور پیمنٹ کر کے وہ آپ کو ایک کی دے دیں گے وہ کی آپ ادھر وہ کسی ڈیوائس اس پہ لائسنس کام کرے گا کسی اور چیز پہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اب کس طرح فیچر آن کرنے ہمیں نہیں سیکیورٹی کی فیچر اس میں نہیں ہے میں نے کلک کیا تو کرکٹو کے بات کی ہی نظر آرہی ہے ٹھیک ہے یونی کی بھی نظر کے بعد ہمارا راوٹر یہ ہے نائنٹین والا ہے اور ٹیکنالوجی پیکچ کون سا ڈالنا چاہتے ہو تو ہم سیکیورٹی والا ڈالنا چاہتے ہیں میں آپ کو تین وں نظر آئیں گے جو کہ یہ سیمولیشن ہے میں نے کہا مجھے سیکیورٹی کا چاہیے اور انٹر کر دیا سیو کرنا چاہتے ہو کیو اغیرہ خرید لی یہ تو سیکسٹی ڈالی ایوالویشن ہے میں چک کرنا چاہتا ہو ٹھیک ہے لیکن آپ کو ریال میں خرید نہ ہوگا خرید کے سب کچھ کر دوں اور اس سیسٹم کو ری لوڈ کر دوں تو مجھے سیکیورٹی کی فیچر میں گیا یہ ری لوڈ ہو رہا ہے دی کمپریس ہو رہا ہے میں نے کمپریس ورجن میں تھا تو یہ اپریٹنگ سسٹم زی ورجن میں ہوتا ہے یہ دی کمپریس ہو کے سٹارٹ ہوتا ہے تو اب آتے ہے شو لائسنس فیچر اب یہ یس ہو گیا نا اس سے پہلی یہ نو تھا تو میں نے سیکیورٹی خرید لیا اس کا لائسنس اب میں کنفیگریشن کرپٹو انہی سارے چیزیں کرپٹو کی کے بعد آئی پی سک جو وی پی این ٹرنل کے لئے یوز ہوتا ہے ڈائینامک میپ آئیزا کیم کی تو ہمارا صرف اس کے لئے یوز ہوتا ہے میپ یہ سارے سیکیورٹی کی فیچر ہے اس طرح بہت سے ہے لیکن اس سے اب توڑا سا اندازہ ہوگا کہ میں نے سیکیورٹی فیچر والا لائسنس خرید کے آن کر دیا تو ایک یو اور سا لائسنس آتا ہے اور ان کو تین حصوں میں ڈیوائیٹ کیا ہے جو بھی چاہیے اس کا لائسنس خرید کے اس ہی راوٹر ایکسٹرا سیکیورٹی کا وہ کہہ کہ ہمیں پیمنٹ کر دو ہم سیکیورٹی انیبل راوٹر بھیج دیں گے یا آئی پی بیس خرید کے خرید دو اگر آپ کو بعد میں سیکیورٹی کی فیچر چاہیے تو لائسنس خرید کے ادھر ڈال دو یہ ہو جائے گا وہ ریکوائیمنٹ لکھتے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کیا چیز چاہیے آپ آپ ای پی ٹنل چیز چاہیے تو آپ 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 سیکیورٹی لائسنس بھی چاہیے ہوگا پرانے میں یہ مس لیتے اب نیا اپریٹنگ سسٹم خرید دو پھر نیا ڈال دو اگر فلیش کی جگہ نہیں تو نیا نیکس کلاس میں کریں گے اپریٹنگ سسٹم کا بیک اپ لیں گے پھر نیا ڈال دیں گے اپ گریٹ کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن نئے میں یہ آسان طریقہ ہے آپ کو نیا وینڈو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وینڈو ٹین میں بھی یہ ہے بلکل وینڈو ٹین میں پرو ایڈیشن میں چلا گیا یا فیچر میں تھا شاید اینیوی لیکن وینڈو ٹین میں یہ ہے کہ آپ ایک ورژن سے دوسرے میں جا سکتے ہو شاید ہے ایک منٹ میں گوگل کر لیتا ہو لیکن وہ نہیں کرتے اپ گریڈ وینڈو ٹین ایڈیشن ایڈیشن ایس میں ہوتا ہے اس پہ کلک کر دو تو یہ پرو میں جا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کچھ ہے اس میں آہ یہ سٹارٹ بٹن سٹنگ اپ ڈیٹ ان سیکیورٹی میں تو ہے کچھ کیوں کہ میں نے خود سکھی کیا تھا تو یہ کر سکتے ہو لیکن پرانے وینڈوز میں آپ کو یہ نہیں ملے گا اس میں یہ نہیں تھا اس میں اپ نیا ڈالنا پڑتا تھا تو سسکو نے بھی وہی کام کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ پارٹ ختم کر دیا اس میں اگر آپ کو یہ سسکو ڈسکوری پروٹوکول آلیڈی بھی آلیڈی کر چکے تھی اس کو دوبارہ ادھر ڈالا ہے اس کنفیگر ڈیوائیس منیجمنٹ کے لئے تو ادھر ہم نے پڑھاتا کہ بہت سی چیزوں کے لئے یوز ہوتا ہے تو ڈیوائیس منیجمنٹ بھی آگیا تھا لائسنس ہم نے کر دیا لائجنگ کل بھی ہم نے کی تھی آپ کو تین چار جگہ پھر نظر آتی ٹائم زون نٹی پی میں کیا تھا اور لوب بیگ بہت سی چیزوں میں یوز ہوتا ہے اس پویگ پروٹوکول میں بی جی پی میں یوز ہوتا ہے ہم ویسی بھی بنا دیتے ہیں اگر دو راوٹر ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے تو جتنی لوب بیگ بنا دو وہ آپ کسم کا لین بن جائے چیزیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم جو اپگریٹ کی بات کر رہے تھے اور مور اپریڈنگ سسٹم کا بیک اپ کس طرح لیتے ہے ایف ٹی پی سی ٹی ایف ٹی پی اور اگر ہم وینڈو اپ ڈیٹ کر لے اپریڈنگ سسٹم اس کا تو ہم کس طرح